اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ عزیز آنِ غرامی ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ نبی اور فلسفی کے درمیان کی گفتگو چل رہی ہے اور اسی کے اندر میں آپ کو لکھ کر جانا چاہتا ہوں اور یہ ختم نبوت کے بارے میں میں آپ کو موضوع چل رہا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ کس قدر بڑی نعمت ہے اور ختم رتبی جو اس کے اندر ہے وہ کس قدر بڑی نعمت ہے اور نبی کس مقام پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ کسی فلسفی کو یا دوسرے 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 کو کوئی جان ہوتی تو یہاں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گفتگو کرتا ہوں کہ ایک حقائط ہے وہ آپ سن لیں اور اس حقائط کا پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے ایک لڑکوں کا گروہ جو ہے وہ دریا کی سیر کرنے کے لیے چلا گیا اور کشتی میں بیٹھ گیا ملاح سے تیہ ہوا کہ دوسرے کنارے تک ہمیں لے جاؤ وہاں سے پھر واپس لے آنا تو راستے میں لڑکوں نے ناؤ کے جو کشتی کے اس ملاح سے گفتگو کی اور اسے کہا بابا جی کیا پڑھتے ہیں آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے تو بابا جی نے کہا میں تو ان پڑھوں ایک نے پوچھا جیگرافیا پڑھا ہے جیگرافی نہیں جی میں ہسٹری سر جی انہوں نے کہا نہیں جی تو کسی نے کہا پوچھا جی آپ نے جیالوجی پڑھی ہے کیمیسٹری پڑھی ہے جی فیزکس پڑھی ہے سی اے کا کوئی دیکھا ہے اب لگے بابے کو مزاق کرنے خوب مزاق کیا تو ایک ان میں سے کہنے لگا بابا جی آپ نے تو اپنی آدھی عمر ایسے ہی ضائع کر لی انہوں نے کہا اچھا جی تھوڑی دیر کے بعد کشتی آگے گئی دریاب کا بہاو تیز ہو گیا طفان آگیا بڑا تیز جان کے لالے پڑ گئے بابے نے پوچھا پترو اوہ کوئی تیرنا بھی سکھا ہے انہوں نے کہا بابا جی کچھ نہیں انہوں نے کہا بھائی تو آدھی ساری گئی میری تو آدھی گئی نا تمہاری ساری گئی یہ وہ چیز ہے کام کی کوئی شہر نہیں پڑنی کوئی کام دنیا کا ڈھنکا ان فلسفیوں نے نہیں کرنا نہ ان سائنس دانوں نے کیوں کرنا ہے یہ علوم یہ فنون یہ چیزیں یہ فلسفے پڑنے کے بعد اگر تمہاری امتیں ٹھیک نہیں ہوئیں تم اپنے زوالوں کو روک نہیں سکے تم گناہوں کی دنیا کو روک نہیں سکے تم ان بدکاریوں کو روک نہیں سکے ان خون ریزیوں کو روک نہیں سکے ان غیر عادلانہ کاموں کو نہیں روک سکے تو وہ پھر علوم کس کام کے مجھے یہ بتائیں جو آپ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں علوم جو یورپ جس شہر کا دعوے دار ہے یہ علوم یہ تمہارے سی اے یہ تمہاری انجنری یہ تمہاری ڈاکٹری یہ تمہارے بڑے بڑے میشت دان یہ جیالوجی یہ نیشنل جیوگرافیک پہ لمبے لمبے کام جی اس نے مغرمچوں پہ بڑی تحقیق کی ہے یہ وہ آدمی چیونٹیوں پہ تحقیق کر رہا ہے یہ جی پہاڑوں کے اندر سامپوں پہ تحقیق کر رہا ہے اس کے زینوں پہ تحقیق کر رہا ہے اگر ان علوم سے امتیں نہیں باچ سکیں تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس علوم کا فائدہ کیا ہوا آپ مجھے یہ بتا دیں یہ وہی لڑکوں والا معاملہ ہے کہ چھوکرے کٹھے ہو جاتے ہیں جو کام کا علم ہے وہ نہیں حاصل کرتے کہ جو آگ بندے کو کسی وقت بھی کام آ جانا ہے یعنی ان کے جتنی مردی یہ تحضیبیں اکیس تحضیبیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہسٹری آف دی ورڈ کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ اکیس تحضیبیں بارہ ہزار صفوں کے اندر لکھی اس نے ہسٹری آف دی ورڈ اور وہ بارہ ہزار صفے کے اندر اکیس تحضیبوں کا جو اس کو پتہ لگ سکی ہے مصنف کو امریکی مصنف کو اس نے جا کر کے وہ تحریر کیا اور اکیس کی اکیس روب گئیں باوجود کے وہ ترقی کرتی تھی کیوں یہ تباہ ہو گئے سارے علوم فلسفی جو ہوتا ہے فلسفی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا فلسفی نہیں بچا سکتا اور نہ سائنٹسٹ اپنی ان تحضیبوں کو بچا سکتا وہ تو تباہی بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں جن علوم کو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان علوم کے ذریعے سے کوئی نجات ہوئی نبی کی یہ خوبی ہوتی وہ جن علوم کی طرف بندے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کی نجات اس دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس بات کے اندر کی خوبی یہ ہے کہ نبی کے باہر میں دنیا سے یہ نہیں کہ نبی دنیا سے کاٹنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ دنیا کے آلہ اور بہترین حصے سے آدمی کو متمتع کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ بھی عیش کرے لیکن دنیا کے آلہ حصے کے ذریعے سے آتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو دعا سکھائی وہ یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے اور خود دعا سکھا کر کہا ہے ربنا آتینا فی دنیا حصناتوں وفی الاخیراتی حصناتوں یہ کاٹا نہیں نبی نے دنیا سے زمین ہے تیرے لیے آسمان ہے تیرے لیے مگر تُو نہیں ان کے لیے نا تُو ان کے لیے نہیں تُو ہے کسی اور کے لیے بندہ کسی اور کے لیے اکبال نے کہا ہے زمین اور آسمان تیرے لیے ہیں مگر تُو ان کے لیے نہیں ہے تُو کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا ہے سب چیزیں اللہ کہتا ہے تُو کہہ تو صحیح یہ جتنی زمین پر میں نے چیزیں بنائی یہ تیرے کھانے پینے کے لیے تیری موج کرنے کے لیے بشرت ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کرنے میں تُو میری اطاعت اور میری حدود کے اندر رہ لے تُو موج کر لے جتنی موج کر سکتا ہے انسان نے اپنے اس اختیار کی طاقت کہنا اختیار آپ کو اختیار دیا گیا ہے دنیا کی اور مخلوقوں کو اللہ نے اختیار نہیں لیا ہے آپ دیکھتے ہیں جنات کو اختیار دیا آپ کو اختیار دیا ہے ہاں اس کے بارے میں گفتگو کہ اختیار کیا چیز ہے اللہ اپنا دے ابھی تو اختیار یہی کہ آپ اپنی شکل نہیں بدل سکتے اگر یہی شکل بدل کے کسی کا بائی بند کس کی بہن کے گھر چلا جائے جا کے سنا کرے واپس آ جائے وہ بہن بنا کے شکل بعد میں بدل سکتے ہیں آپ کا کچھ اختیار میں نہیں ہے اللہ نے تھوڑا سا اختیار کر کے دیا کہ تم دونوں ہم نے تیرے دل کے اندر گناہ اور بدی جو ہے دونوں رکھ دیئے ہم نے کہا دو راستے اس کو دکھا دیں اور آپ دیکھیں جب بھی آدمی راستہ گھنگتا ہے زیادہ تر وہ الٹا راستہ ہی اپنے لئے چوز کرتا ہے ممولی اختیار کی طاقت یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہم تقدیر کے باندھیں یا نہیں میں نے کہا چھوڑو نیک عمال اور برے عمال چھوڑ دو تم اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نکال دو تم ساری باتیں چھوڑو کوئی گفتگو نہیں کرنی ان دیاریوں سے ان فلسفیوں کے ذریعے سے تقدیر کے مسئلے پر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تقدیر کا سمجھاؤ تقدیر تیری سمجھ میں آ سکتے تقدیر کیا ہے لوہ و کلم پر لکھا ہوا خدا کا ذاتی علم کو تقدیر کہتے ہیں اللہ کے ذاتی علم کی کوئی حد ہے نہ اس اللہ کی کوئی حد ہے نہ اس کی علم کی حد ہے تیری ننی سی عقل کے اندر وہ اللہ کا پورا علم آ سکتا ہے یہ اتنا کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسکیں بی سیوں کتابیں اس کے اندر لکھی تو تو ایک کتاب پوری افضل کر کے نہیں اپنے ہم ذہن کے اندر رکھ سکتا مطلب یعنی یہ صورتحال چلتی ہے آدمی کی کہ آدمی وسط علمی اپنے دماغ میں نہیں تقدیر کا علم تقدیر کا علم آ جائے تقدیر کا مسئلہ بھی حال ہو سکتا ہے سب کچھ لیکن یہ رات انتہائی طریق ہے اس کے اندر بڑی فسلن ہے اور بڑی گہری ہے یہ حضرت میر المومن علی بن عبی طالب نے کہا کہ ایرے گہرے نتھے گھرے کا کام نہیں ہے آپ ایک بہت اہم جہاں پہ ایٹوی پروگرام ہو رہا ہو وہاں پر آپ کسی عام آدمی تو اس کے تداخل کر دیں گے اور لوگ سوالم سے پوچھتے ہیں جی پھر اللہ کا علم کیا ہوا اگر میرا پہلا ہی لکھا ہوا ہے پھر دعا کی شیعہ کا نام ہے بچے تیرا علم تیرے علم کی تو انتہا تجھے دنیا کا کوئی ڈنگ سے کام نہیں مل رہا کوئی نوکری پہ نہیں رکھ رہا اللہ کا علم تو نے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آنا ہے بچے اس کے لیے عمر پوری صرف کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے ولیوں کو آخر پہ جا کے اتمنان ہوا کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے اگر میں بیمار ہوں تو صحیح بیمار ہوں اگر کوئی اور بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ صحیح گرفتار ہے اگر کسی کو نعمت سے محروم بیٹے نہیں دیئے بیٹیاں نہیں دیئے تو بالکل ہے نہیں دینے چاہیے تھے اور نہیں اس کے جو علم نے کہا وہ مان لینا چاہیے اخیر فلسفریوں نے اور صاحب جا کے نبیوں ولیوں نے اس بات پر کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ آئی نہیں سکتی اور کبھی کبھی وہ پردے اٹھاتا ہے اور بندہ کبھتا ہے اور آپ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا کیسے اس نے دو تین پردے ہی اٹھائیں اور بندے سارے کہنے لگے حق کیا ہے بھئی حق کیا ہے دیکھنے میں کام برے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے ہیں انسانی اکل کو سمجھ نہیں آسکتے اللہ نے کہا یہ دیکھ لے تیری سمجھ سے باہر ہے لیکن اس کے پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے باطن کیا ہو رہا ہے غیب کیا چل رہا ہے وہ تیرے علم کے اندر نہیں ہے اس لئے فلسفی کسی صورت میں آپ کا مسئلہ حال نہیں کر سکتا کیونکہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی اکل پر ڈپینڈ کرتا اور ایک سوال اتنا اہم ہے جو میں نوجوان تب کے تک پہنچانا چاہتا ہوں جو باہر کے لسنر بھی ہیں مجھے سنتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جتنے یہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ فلسفی کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کس پر انحصار کرتا ہے وہ اپنی اکل پر انحصار کرتا ہے فلسفی سے پوچھو تمہاری اکل جو ہے وہ خود اپنے بارے میں بتایا کہ وہ خود کیا ہے لو اکل ہی اپنے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ میں کیا ہوں پوچھے اکل سے یہ بھی ہے اکل تو کیا ہے کہتی میں اکل اکل کیا ہوتی اکل پھر اکل اپنے بارے میں یہ اکل ہی نہیں بتا سکتی میں کیا ہوں اپنا حدود عربہ نہیں بتا سکتی اپنے علم کی انتہا نہیں بتا سکتی اپنے علم کی ابتداء نہیں بتا سکتی میں آئی کہاں سے میں چلتی کہاں ہوں پہ رہتی کہاں ہوں کرتی کیا ہوں کھاتی کیا ہوں پیتی کیا ہوں بنتی بناتی کیسے ہوں کیسے میرے ذہن کے اندر خیالات آ جاتے ہیں یہ اپنا عقل نہیں بتا سکتی عقل اپنا کچھ ہی نہیں بتا سکتی اس کے اوپر وہ میں نے فلسفہ سائنس اور قرآن والی کتاب ہے اس کے اندر بھی میں نے نشان لگایا اور بڑا وہ زبردست قسم کا وہ پڑھنے والا کتاب تو یہ ایسی شاندار ہے کہ کوئی بقائدہ جس نے فیزکس کیمسٹری یہ بھی پڑھا ہو ادھر سے فلسفہ بھی اس نے پڑھا ہو ادھر سائنس بھی پڑھی اور ادھر قرآن مجید بھی پڑھا ہو تین علوم کٹھے کر کے اسے دنیا کے کتاب جا کے یہ کتاب سمجھا تھی لگ جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ کولو کے بیل کے نکال کے نا تیل بندے کا نکال دے جتنے الٹے سیدھے سوال کرنے والے سب کا جواب اس کے اندر کتاب کے اندر لیکن مسئلہ یہ پہلے ان علوم سے بھی تو واقشت آپ کو حاصل ہوتی ہو نا پنکھا وہ ہی ٹھیک کرے گا جس کو پہلے پنکھے کے بارے میں علم ہوگا اور اے سی کو وہ ہی ٹھیک کرے گا جس کو اے سی کے بارے میں علم ہوگا تو پنکھے اور اے سی کے درمیان میں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کے اندر سے بھی ہوا آتی اس کے اندر سے بھی ہوا آتی وہ کہتا ہے نہیں دونوں کے علوم لگ لگ ہیں دونوں کے طریقے لگ لگ ہیں وہ گرم ہوا بھی ہما وقت دیتا رہتا ہے یہ تھنڈی ہواد چلتا ہے دونوں کے اندر پنکھیں یعنی دنیا کے معمولی علوم کے لیے بھی پہلے دسرس آسد کرنی پڑتی ہے اور بتانا پڑتا ہے اس کے لیے چھوٹے کو اس تاجی کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پانا لگا کے بھی نہیں کھول سکتا جتنا مرضی اس کے پاس علم وہ اخیر اس کو اس لیے جن لوگوں نے فلسفہ سائنس اور قرآن یا الفیصل والوں نے لاہور سے چھاپی مولانا کی جو کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جو بندہ پڑنا چاہتا ہے پہلے اس کو ان علوم کا پتا ہونا چاہیے تو یہاں پر وہ بحث کرتا ہے ایک زبردس قسم کی جو ان فلسفیوں کے ہاں چلتی ہے آپ لوگ جتنا سمجھ سکیں اس میں سے سمجھ لیں باقی جو لوگ وہاں دور دراز بیٹھے ان کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ کہتے کائش صاحب کتاب کا حوالہ لازمی دیا کریں اس کے اندر فلسفی کی وہ پوری عبارت بھی پڑھا کریں سوا نمبر بھی بتایا کریں پھر ہم نے بعد میں آپ سے کراس کسٹن کرنا ہوتا ہے تو میں یہ آپ کے لیے بھی نہیں ان کے لیے بھی ساتھ پڑھتا ہوں باقی اپنا اپنا ہر ایک کا مقدر ہوتا ہے استاجی کلاس لیتے ہیں کسی کو استاجی کا پورا سوال سمجھ آ جاتا ہے کسی کو کم آ جاتا ہے آپ کے لیے جو میرے پاس انتظام میں ہے صرف ایک آپ یہاں یہ نہیں سنف چیزیں سناتا ہے میرا جو ہوتا ہے اس کے اندر آسان سے آسان تر اور مشکل سے مشکل تک جتنی کوئی گفتگو کر سکتا ہے دونوں کے لیے الحمدللہ سمان موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نائت کسی کو دے نہیں یہاں پر وہ پوچھتے ہیں استاجی حیران پوچھتا ہے کہ استاجی یہ اکل کیا شاہ ہے اکل اور تصور کے کیا چاہے تصور اور اکل یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں استاجی اس پر گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا میں تجھے پتر آج میں بتاتا ہوں کہ اکل اور تصور کیا ہوتا ہے اس نے کہا بعض اوقات ہماری اکلیں بعض اوقات بیشتر حقائق کے تصور سے بھی آجاز آ جاتی ہیں بعض اوقات ہماری اکلوں کو حقائق کا علمی کوئی نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے ہم اپنی ظاہری چیزوں کی بدولت پر جو بات جب بات کھلتی ہے ہمارے اوپر ہم کو تب پتہ چلتا ہے اوہو اصل حقیقت یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو بظاہر سامپ کی اندر زہر نظر آتا ہے لیکن وہی سامپ کی اندر کی زہر کے اندر سے جب وہ دعائی دل کی نکالتا ہے آخری وقت میں انجیکشن لگاتے ہیں مریض کا خون پتلا ہو جاتا ہے مریض بلکل ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے مندے کو اصل سامپ کی حقیقت کا نہیں پتا چلا وہ اس کو موزی سمجھ رہا ہے لیکن جب اکل نے اس کے حقائق کھولے اس کے اوپر گفتگو ہوئی اس کے انیلیسز کیا اس کا تحلیل اور تجلیہ کر کے کھول دیا اس بات کو پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ چیز تو میرے لیے مفید ہی تھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جو خانسی تجھے آتی ہے ہمیں بری لگتی ساری رات خانس ہے وہ کہتا ہے خانس تا رہنے دو اس کو بند کر دی اس کو فالج کا حملہ ہو جانا اسی وقت کیونکہ جسم جتنی زیادہ زور بار بار کرتا رہے گا اس کے اندر کوئی ایسا مرض پیدا ہوگا جو فالج کی ویسے وہ حرکت کر رہا ہے خانسی کی ویسے اس لیے چلتا رہے گا لوگ کہتے ہیں اگر زکام نہ نہ ہو بندے کو تو بندے کو جزام ہو جائے گا اسی وقت اسی وقت جسم سے گوشت جڑنا شروع ہو جائے گا بیماریاں خود نعمت ہیں کسی شائع کی کسی شائع کی لئے تو اکل جب پردہ ہٹاتی ہے نا اکل کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے بات کے حقیقت تو وہ مان جاتی تو کہتا ہے کہ بعض اوقات بیشتر حقائق ایسے حقائق بھی ہوتے جو اصد تصور سے عاجر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کل وہاں تک جاز گئے جن کی صحت پر اقلی برہان قائم ہوتی ہے کیا مطلب کہ وہاں پر دلیلیں ملتی ہیں پھر اس کے بعد جس سے پھر پتا چال جاتا ہے کہ یار یہ باز سچ ہے تو ہاں استاج نے حیران کہتا ہے ہاں میں تصدیق تو کرتا ہوں لیکن استاج جی یہ ہے کیسے اب استاج بفتگو کرنا لگا ہے شیخ حیران شگیرد ہے شیخ استاج جی ہیں یہ استاج شگیرد کا تعلق دنیا سے میں سب سے زیادہ قیمتی اور پیارہ تعلق ہوتا ہے یقین جانے ماں باپ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے ماں نے جنا ہوتا ہے باپ نے پالا ہوتا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہوتی استاج شگیرد کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جسمانی نہیں وہ روحانی تعلق ہوتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں ماں ماں باپ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے استاد تھے نا استاد نے جب پاس بیٹھ کر دو جو ہیں کیس بن مجنوع اس ویلے ہوئے جو تارہ عشق چنگائیاں ہوئے کیس مجنوع ہی اس دن بنائے جس نے عشق نے اس کو دودھ پلایا تازہ تازہ اس دن کیس مجنوع ہو گیا ورنہ وہ کیس شہزادہ تھا لیلہ نے کہ عشق نے اس کو مدہوش کر دیا تازہ دودھ اس کو محبت کا بلا وہ اسی وقت اپنا دیوانہ ہو گیا نبی آدمی کی روح کو جس وقت غذاب اور احم کرتا ہے نا تو آدمی کو سارا پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میری نس کے اندر جو انجیکشن نبی لگا رہا ہے نا جو اس وقت مجھ کو یہ طاقت کا ٹکہ یہ کو کم چینی ہے میں تو بیمار اور لاغر تھا میں تنہائیوں میں پاغل ہوا پھرتا تھا میری اکل میرا ساتھ نہیں دیتی تھی فرسٹریشن مجھ کو اس قدر ہو گئی دباؤ آ گیا زیدی طور پر مجھے تو چین نہیں آتا تھا پھر جب نبی اس کو جیسے ایک بیمار آدمی کرا رہا ہوتا ہے نا چیخ رہا چلا رہا ہوتا ہے نبی اس کے این ٹائم پر جب اس کو ٹکہ آپ لگاتے ہیں اس قسم کا کہ اس کو ریلیکسیشن ہو جائے نید آ جائے جب وہ اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے نبی بھی اس کو ایک زبردست قسم کی نید کی طرف لے جانے کے بعد ہوش میں لے کر آتا ہے تو ایسے ہی نبی کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ فلسفی کے پاس چیز نہیں ہوتی تو یہاں اکل کی گفتگو کرتا ہے وہ پوچھتا ہے استاد استاد رکھیں مرشد رکھیں آپ اپنا میں آپ کو بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ ہوندے تے ددہ باج نہ رجلی خیر سائیں مرشد کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا میں آپ کو سابتہ دوں آپ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لئے بھی آپ کو مرشد رکھنا پڑتا ہے دنیا کا کوئی رزق بھی کمانا ہونا آپ کا کوئی پیر استاد کوئی باپ ہی چاہے بن جائے کام سکھانے کے لئے دنیا میں سوائے تکلید کے بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پہلے اس کو تکلید ہی کر دی پڑتا ہے ہاں آگے جا کے وہ علم کی کوئی نہیں راہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے وہ تکلید بھی ضائع علم نہیں وہ بھی کوئی ضائع بری چیز نہیں ہے وہ بھی لینی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ زہر سے بندہ مار جاتا ہے لیکن ایک بندہ کہے نہیں میں تحقیق کر کے دیکھنی کہ زہر کیدہ دا ہندہ بندہ مار دا تو کھا کے دیکھنا جے زندہ رہ گئے تو بعد میں پھر تحقیق بھی جاری رکھی کوئی تحقیق نہیں ختم تحقیق ایک تکلید ہی پر چلتے ہوئے جاتے جاتے پھر ایک نئے علم کی راہ کے کھل جانے کا نام تحقیق ہے یہ نہیں کہ آپ شروع میں ہی تکلید تکلید نہیں تو علم بے کہاں سے آپ نے سکھی تکلید ہی استاد جی نے کہا یہ علف ہے استاد نہیں کہا یہ بے ہے اس نے کہا تے ہے اس نے کہا اسے ہے ورنہ آپ علف کو جیم کیوں نہیں پڑھ لیتے جیم کو لام کیوں نہیں پڑھ لیتے تکلید کرنی پڑھنی ہے لیکن تکلید کے علم کو ضائع نہیں کرنا اسی میں سے پھر تحقیق ایک نئے راہ اپنے لئے کھول لینی ہے اور وہ وہ آدمی کھولتا ہے اپنے لئے جس کو جستجوہ علم اور اللہ کی ترپ اور اللہ سے محبت اور اپنی ذات کو نجات دلانے کے لئے جس آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے وہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے ورنہ امی آدمی کے لئے کہا ہے کہ چال یا تو تکلید ہی کیا کر تحقیق ہمارا اپنا کام ہے اس لئے نہ تحقیق بری ہے نہ تکلید بری ہے دونوں علم کو ملا کے ایک ایک انتہا پہ پہنچ جاتا ہے جی تحقیق کوئی چیز نہیں دوسرا کہتا ہے تکلید کوئی چیز نہیں نہ تکلید اور تحقیق کا حسین امتزاج پیدا کرو ان دونوں کا آپس پہ مرج کرو اور اس کے بعد ایک نئی دنیا ڈسکور کر لو تمہیں آگے سے آگے تمہیں مزے آئے گے تم اپنے لئے نئی سے نئی چیزیں اپنے لئے بناتے چلے جاؤ دو دو چیزیں ملائی یہ ملائی مکس کیا نیا فارمولہ تیار ہوگی نئی شاہ اس کو انجوائے کرو لیکن انہوں دو پیشلی کو ضائع تو نہ نہ کرو کام ہی کوئی نہیں کیا اس لئے تحقیق کے ذریعے سے تکلید کا جائزہ اور تحقیق کو تکلید کے ذریعے سے مزید مضبوط کرنے کے لئے یہ علم چاہیے کام یہ بڑے اوکھیں ہیں رہے پر بندہ مرشد کے نیچے اور استاد کے نیچے اپنے امام کے نیچے پیشواہ حادی کوئی نہ کوئی بنانا پڑتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں اس لئے ملشت سے یہ سوال کر رہا ہے حیران اشیخ تصدیق اس شیکنات تصور اور تحقل کے بارے میں بیان فرما کہ انسانی عقل جو ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے کیا عقل ہر وقت تصور کو جانچ لیتی ہے اللہ کا تصور تمہاری عقل میں نہیں آتا تو وہ کہتا چھوڑو اب استاد جی گفتگو کر رہے ہیں استاد جی کی باتیں ہوتی ہیں استاد کہتا ہے تم سامنے کی بات اس عقل کو سمجھ نہیں آتی اس کو اندر والی بات کہاں پر سمجھ گفتگو ہو رہی ہے اشیخ استاد جواب ہے یہ اس لیے ہے کہ ہماری عقلیں بیشتر اشیاء کے تصور سے آجیز پیدا کی گئی ہیں لیکن وہ قاتے برہانے عقلی طریق سے ان کے وجود کا فیصلہ کرنے کی قابلیت رکھتی ہے عقل کو جب دلیلیں دی جاتی ہیں اور زور آور قاتے دلیلیں یعنی ایسی دلیل جو بندے کی کمر طور کے رکھ دے بندے کو چوپی کر آ دے بندہ آگے سے جواب کوئی نہ دے کہا نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تو اتنا خدا بنا پھرتا ہے آجا پھر میرے رب میں تو یہ طاقت ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈیلی کرتا ہے چل تو بھی اس طرح کا ایک ربہ ہے تو بھی اس طرح کا خدا ہے تیری بھی اتنی طاقت ہے تو آج اپنی طاقت کا مظہرہ کر لے کہ ڈیلی کی روٹین توڑ لے اس اللہ کی اور اس کو بھی آج پتا چل جائے بھی میرے مقابلے میں کوئی نیا خدا کا ظہور ہوئے ساری دنیا کو پتا چل جائے دنیا سورج ہی ہے نا کائنات کا سب سے بڑا ستارہ جو نظر آ سکتا ہے جو نظر آ سکتا ہے یہ ہی ہے باقی اس سے بھی بڑے بڑے ستارے جو نظر نے آتی لیکن اس وقت کائنات اور زمین کو جو روشن کر کے رکھتا ہے جس پر زمین کا دار و مدار ہے حرارت کا تپش کا غزا کا دریاؤں کے ابھی بخارات کا مود اوپر نیچے سب چیزوں کا جو مد و جذر کا سب دار و مدار اسی سورج کے اوپر کہ اس کی طرف کس طرح توجہ کرائی آپ بندے اکثر کہتے ہیں یہ ہمیں دکھاؤ اللہ کا یہ سورج کی طرف ہی دیکھ کے دکھاؤ ہوتا ہے دیکھا تو یہ دیا لہا کہہ یہ تو اللہ ماللہ کا ایک منٹ کے لیے پتہ لگ جائے تیری آنکھیں ساری ختم نہ ہو جائے خدا دیکھنا ہے اللہ کہتا ہے میری چیزیں دیکھی نہیں جاتی میری تجلیہ اللہ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی احمد تجلی وہاں دیکھتی پھٹی خدا نے کہا وہ تجلیہ دیکھ روزانہ تجلیہ ہر مومن کے اوپر میں برساتا ہوں اور یہ سورج ہے دن کے دیاڑے آپ کو بندے اس کی طرف توجہ کر کے دیکھ لیں اگر اس کے نور اس سورج کے اس کے انوار اس کی تجلیات تیری آنکھ چھوٹی سی تاب لا سکتی ہے نا تو مجھے بھی دیکھ سکتی ہے بندے کو دور نہیں جاگا کوتور کیا ہے کوتور احمد اٹھی جان دے وے کھتے دے انوارانوں اور کس لیے ادھر کوتور کی طرف جانا ہے تو کہتا مجھے موسیٰ بنا دے موسیٰ تجھے دن میں اللہ کروڑ دفع بناتا ہے ہر صبح تیرے لیے موسیٰ ہوتی تو ہر صبح ایک موسیٰ ہوتا ہے جس کی قوم یہ مطالبہ کرنے کے لیے ہو جاتی کہ ہمیں تجلید ہاں لن ترانی تم نہیں دے آوازیں سورج نکل کے آج بھی آوازیں دے رہا ہے کہ لن ترانی لن ترانی لن ترانی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مجھ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تم کہاں سے دیکھ سکتے صبح کے وقت کوئی تھوڑا بہت اس کا نظارہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر کیا چلنا ہے کیا چیزیں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ہم نہیں ہم بھی اللہ کا صرف ایک پتہ کر سکتے ہیں بھی اللہ رب العزت ہے ورنہ سورج کے نزدیک تو جائیں نزدیک چھوڑیں اس کے اندر ہی داخل ہو کہ مجھے سارے دکھا دیں میں آپ پتہ لگ اس کے اندر ذرا دیکھ کے آؤ کہ ہیلیم گیس کی طریقے سے چل رہی ہے ہمیں پتہ کر کے دکھاؤ اس لئے اللہ پاہک نے کہا کہ روز گفتگو ہوتی ہے موسیٰ کی قوم کی وہی تجلیات کا تیرا روز دعویٰ ہے کہ اللہ دکھاؤ اللہ میں کس طرح اللہ کہتا ہے میں تمہیں دکھا سکتا ہوں میری تو دیکھ لے میرا جواب یہی سورج ہے لند ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا جس طرح اس کی تجلیوں کی تاب نلائے اسی طرح انہوں نے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج وہ تصور اقلی توڑ دے توڑ وہ تصور اقلی کے جس کے ذریعے سے پتہ چال جاتا ہو کہ یہ خدا تو ہے اللہ نے کہا جب دیا یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب ابراہیم علیہ السلام نے فبہت اللہ زی کفر حقہ بکہ کفر ہے گیا حقہ یعنی کیا ہے کہ فلسفہ سائنس اور کفر تینوں کا آخری کیا ہے حقہ بکہ رہا جنب بہت ہو جانا کہ سمجھ کوئی نہ نہیں اور جواب میں ہی 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 دانت نکال کے گالیاں دے کے بتتمیزی کر کے نہ ہے دی آپ چھوڑیں میں آپ کی بات نہیں مانتا جیسے ہود نے کیا یا انسوں کا یونیٹی یونیورسٹی کے اندر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اتنا بڑا پروفیسر اخیر ایک پڑے لکھے دیریہ تھا پڑے لکھے بندے انگریز نے گرا لیا اس کو خدا کے وجود پر پھر گالیاں دیتے ہوئے اٹھتے ہیں بڑے بڑے پروفیسر بھی آپ ایسے ہی ہیں لبرل سیکلر اس طرح بکواس کرتے اللہ نے کہا یہ نہیں بکواس نہیں یہ بکواس بڑی پرانی ہیں اور یہ بکواس بادشاہوں نے جو اپنے ملک کا سسٹم چلاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کتے کی طرح بھونگتے خدا پر اور نبیوں پر بھونگتے فابوہت اللہ ذی کفر اللہ نے بتایا کہ دانا آدمی ہے اپنے ملک کا انتظام چلا رہا ہے بڑا بہتری نمرود بہتری اپنا دانا آدمی ملک کا انتظام چلا رہا ہے فوجیں اس کے نیچے حرکت کر رہی ہیں معیشت اس کی چل رہی ہے وہاں پر کسی بندے کو مجال نہیں اس کے سامنے بول جائے سارا سسٹمیٹیکل ہی سسٹم وہ چلا رہا ہے لیکن اللہ نے فرمایا میری پہچان نہیں نہ آئی اس کو میری پہچان نہیں نہ آئی اس لیے عقلیں آپ کہہ دیں جی فلانے ڈاکٹر عبدالسلام فلسفی جو ہے یہ عبدالسلام ہے یہ جو مرزہیوں کو جی وہ اس کو انام ملا ہماری طرف سے وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مان جائے اگر ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا مرزے کو مانتا رہا ہے تو لانت اور کفر ہے ہم اس کو کیوں ماننے کس لیے ہمارے لئے وہ مسجد کا عام مولوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے وہ مائی جو کسی جونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہ بابا جو کسی مسجد کے اندر رام سے بیٹھا کسی دور وہ ہماری قدر ہے اور بڑا مقدس طریقہ ہے اس کے مقابلے میں وہ علم جو آپ کو اپنے اللہ کی پہچان نہ کرا سکے وہ علم جو آپ کو اپنے نبی کی پہچان نہ کرا سکے وہ علم جو آپ کو آپ کی ذات کی پہچان نہ کرا سکے اپنی معرفت نہ دے سکے اپنی خود شناسی نہ کرا سکے آپ کو اپنا پتہ ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں اور کس طرف کو میں نے چلے جانا وہ علم کا کرنا کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی علوم حاصل ہے بلکل اس بابے کی طرح کہ جگرافیا پڑھا ہے نہیں علم پڑھا ہے ہسٹری پڑھی نہیں جیالوجی پڑھی نہیں کہ مستری پڑھی نہیں انہوں نے کہا پتر نہیں تو آدھی عمر گوادی اس نے کہا کہا اب تیری پوری جانیت یہ آگیا تو فان اب سارے ہی مر جانے میں بابے نہیں بچنا ہے کام کا علم نہیں سیکھنا کہ جس کے ذریعے سے انسان کی جان بچ جائے قوم میں تباہ تو یہاں پر وہ گفتگو کیا کرتا ہے کہتا ہے ہماری اکلیں اس کے بعد ان کے وجود کا فیصلہ کرنے کے لیے اکلی طور پر اپنا تصور رکھتی لہذا تصور اور چیز ہے اور تاکل اور چیز اس نے کہا اکل کچھ اور شئے ہے تصور کچھ اور خیالات کو جانچنے کے لیے اکل جو ہے وہ اپنا زور لگاتی رہتی کہ آیا یہ خیال صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو یہ سبکن اس لیے ایک پیرا پڑھانا چاہتا ہوں اس کو کہتے سبکن استاد جی ایک ایک لفظ کی ڈیفائن کریں ہر سطر کو ڈیفائن کریں اس کے اندر آنے والی ٹرمنالوجیز کو ڈیفائن کریں اس کو کہتے سبکن سبکن پڑھنا اس لیے بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ اپنے پاس ایک چھوٹا رسالہ لے لیتے بچے کو پاس بٹھانے تھے اس کو سبکن سبکن اس طرح پڑھاتے ہمارے پرانا تلیمی نظام اتنا حالا تھا ایک رسالہ ہی پڑھا ہوا ہوتا وہ ہزاروں علموں کے پر باری ہو جاتا اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت تو سبکن آپ کو پڑھانے لگاؤں وہ کہتا ہے لہٰذا تصور اور چیز ہے اور تاکل اور چیز ہے آپ اپنے ذہن کے اندر ایک تصور مان لیتے ہیں کہ یار یہ مشین میں اپنے لیے بنواؤں یا نہ بنواؤں اکل فیصلہ کرنے لگ جاتی کہ یہ مشین ہمارے لیے فائدہ ماند ہے یہ نہیں آپ گئے کسی جگہ مشین آپ کو نظر آگئی اکل میں فیصلہ کرنا ہے آپ کے ذہن میں کوئی تاکل آگئے کہ ایسی مشینیں بنانی چاہیے وہ انسانوں کو فائدہ دے سکتی تو یہ تصور ہیں تاکل کیا چیز ہے تاکل یہ ہے کہ اکل کا زور لگانا اکل کا اپنے ذاتی تجربات کو سامنے لے کرانا اکل کا اس کے اوپر گوھر و فکر کرنا اکل کو اس کو جانچنا پرکھنا ازمیش کرنا اس شیئے کی کہ آیا یہ میں نظریہ جی اتنا پیسہ میں لگانے لگاؤں اتنی بڑی بیلڈنگ کھڑی کرنے لگاؤں جو میں نے سوچی ہے یہ لوگوں کو کوئی فائدہ بھی دے گی یا فضولی چیز آگا آئی کسی چیز کا تاکل تو تمہاری استطاعت میں ہے انہیں کیا کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ کسی شیئے کو جانچنا وہ تیری استطاعت میں ہے تو کر سکتا ہے تیرے اندر اکل ہے تو جانچ سکتا ہے یہ اکل شیئے ہے لیکن اس کا تصور تمہاری استطاعت میں نہیں ہے کیونکہ تاکل کا انحصار اولین بدیہیات پر ہوتا ہے جن کو اکل ان کی ترطیب اور ترقیب ایک دوسرے سے استنباد کے ساتھ ایک دوسرے کی بنیاد پر اختیار کرتی ہے اور کاتے اکلی فیصلے تک پہنچاتی ہے جبکہ تصور نہیں ایسا کر سکتا کیا اب تم نے سمجھ لیا ہے بڑی گفتگو استاجی نے اس کے ساتھ کی استاد نے کہا بیٹا تصور کہتا ہے لانا اپنے ذہن میں بہت مشکل آپ مشین کا تو سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مشین کے وہ اکیلے کے لئے پرزے اس کی جائزے لینے یہ تیرے اب بس سے بار ہے اکل کے ہاتھے میں پورا تصور نہیں آسکتا خقہ آ جائے گا اس بات کا اجمالا یعنی مختصر سی بات وہ سمجھ میں آ جا سکتی لیکن تفصیلن جو پیشنی دفعہ میں نے آپ سے گفتگو کی کہ نبی تفصیلات لے کر آتا ہے حق کی الحق کی فلسفی تفصیلات ہی بتا سکتا وہ موٹی موٹی باتیں بتا سکتا ہے نبی تفصیل تک بتاتا ہے کہ اس طرح اندر پاؤں رکھو گے دائیں تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نفع ہو جائے گا یہ تم کام کرو گے تمہاری گلتی ہو جائے گی تم رات کو بائیں طرف ہو کے تم لٹو گے کھانا تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے یہ نبی تفصیلات اس کی آکے حق کیا الحق کیا کے بتاتا ہے فلسفی آپ کو نہیں بتا سکتا جائیں جتنے مردی ہیں آپ کے پاس جتنے فلسفی ہیں ان کو نکال لیں ارستو سکرات بکرات فیسا گورس ان کی اول تو آپ کو زندگی نہیں ملنی باقی وہ جدر ہی ضرور کی ٹامکٹوں کیا مارتے رہیں یہ ریاست ایسی ہونے چاہیے ریاست کے اندر یہ یہ ٹوپیا ایک کتاب لکھی ہے فلاتون نے نا ایک کتاب لکھی ہے یہ ٹوپیا اس کے اندر کا میں ایک ریاست بنانا چاہتا ہوں جب فلسفے والے لگ رہا کریں شاعر لگ رہا کریں عدیب لگ گلی باتی سب آپ بھی میں ناتی توتی دیں آپ بھی میرے بچے جی آپ بھی کر لے میں ریاست بنا لی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست بنائی چلائی بتائی دکھائی اس کا انتظام اس کا ہر شاہ کر کے دکھائی نبی کی اندر یہ خوبی ہوتی وہ ہر شاہ چلا کے بنا کے دکھا کے امتوں کے حوالے ٹھیک ٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے جاتا ہے کہ لو آپ چلاو باقی پھر آگے امت کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کو صحیح نہ چھے باپ تو دیکھ ہے ساری چیزیں اچھی چیزیں بنا کے اب اولادے پیچھے بعد میں جگڑے کرتے کرتے ہیں اس شیعہ کو تباہ کر لیں برباد کر لیں تو ان کا قصور ہے نا نبی کا کوئی قصور نہیں ہوتا نبی اپنی طرف سے کیا کہتا ہے اس لئے نبی نے حجت الویدہ کے موقع پر کیا فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا پہنچانا یہ کیا یہ بات ہے کہ لا الہ 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 نہیں پہنچانا یہ ہے کہ میں نے دین کا تصور بھی دیا دین کی تصدیق بھی کی اس کے بعد تم لوگوں کو اس پر عمل کرنا سکھایا عمل کے بعد خلوص بھی اس میں ڈالا پورا سسٹمیٹیکلی سسٹم میں تم کو دیکھ کر جا رہا ہوں سب نے کہا اللہ بالکل ہو گیا جی پہنچا دیا آپ نے اس وقت کہا اللہ مشہد تین دفعہ آپ نے کہا اللہ 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 تین دفعہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر بیان کیا کہ اللہ گوا رہی گوا رہی گوا رہی تین دفعہ کو کہا میں نے ان تک پہنچا دیا اور یہ مان گئے ہیں ان میں سے کوئی بند اگر دین کم رہ گیا ہوتا یا دین جو ہے پورا نہ پہنچا ہوتا یا دین کے اندر کوئی کمی ہوتی ان بیدتیوں سے کوئی پوچھے سارے اٹھکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ بیدت حسنا باقی ہے اور نبی کو تو انہوں نے کہہ دیا ابھی آج دین مکمل ہو گا نبی نے اس پر گفتگو کر کے نبی نے کہا اب اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے میں نے تمہیں بتا دیئے سمجھا دیئے عمل کر کے دکھا دیئے تم کہتے پانچ وقت کی نماز ہی پڑی جاتی صبح اٹھکے میں محمد رسول اللہ ان دن پر گوڑے کے اوپر سواری کرتا ہوں رات مسلح پہ کھڑا ہوں اس پہلے ٹائم فجر کے وقت میں مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہوں یہ کا اوسی بات ہے بیویاں میری تمہاری ایک اگلی سمالی جاتی میری گیارہ گیارہ بیویاں میں ان کے ساتھ سارا دن میں گفتگو کرتا ہوں تم ایک دو بچوں کی بات کرتے میرے آٹھ آٹھ بچے ہیں اور نوازیں ہیں سارے میں ان کے ساتھ چلتا ہوں دماد ہیں جوائی ہیں سب میرے پاس ہیں اور بیٹ گئے ہیں میں ان کے ساتھ ٹیل کرتا ہوں میرے چاچے اتائے میری پھپییاں مام میمہ سارا میرا خاندان ہے میں اس کے باوجود دن میں تمہارے ساتھ ایک حکمران بن کے منصفی کرتا ہوں اس کے باوجود میں جنرل بن کے وہاں پر تمہارے ساتھ جا کے جنگل لڑنے کے لئے اللہ کی راہوں میں نکلتا ہوں اس کے باوجود میں دن میں اتنی تسبیح کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ تسبیح کسی نے کی نہیں آج تک اس لئے اس کا نام کیا بنا دیا احمد سب سے زیادہ جنیا کے اندر ابھی تک جس نے حمد و سنا کی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدم ایک ہزار سال تک کرے نو ساڑھے نو سو سال تک ابراہیم ایک سو پچتر سال تک اور ایک سو بیس سال تک موسیٰ علیہ السلام اور حتیسہ علیہ السلام چالیس پر تالیس سال تک اللہ کہتا ہے کہ ان کی سب کی تسبیح ایک طرف عمریں بھی زائع ہو گئیں سب کی عمریں بھی گزر گئیں ساری اسی کام کے اندر اس سال میں کتنی کر لی کہ آدم بھی احمد نہ بن سکے نو بھی احمد نہ آج تک بن سکے دیکھو اپنے نبی کتنی کی ہوگی اور ہم یہاں پر رونے روتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کام پڑھیں کن کے کام ہیں اللہ نبی کو باہت نکال کے لئے کہ بتا نبی ایک وقت میں تو کتنے کتنے کردار ادا کر رہا تھا اور سارے کرداروں کے تو ہی کام جاب ہے اتنا کام جاب ہوا کہ اللہ نے کہا ایک بات کام کھول کر سارے سن لو یہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یہ تمہارے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کسی نے بننا ہے میری نگاہ میں اچھا ویلڈ بندہ ویلڈ باتیں ویلڈ امال ویلڈ کام اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے ہم اس بندے کو قبول کر لیں گے ورنہ اس جیسا نہیں کوئی ہو سکا ہم اس کو دکھے دے کے باہر نکال دیں گے چاہے وہ گفاؤں کے اندر گاروں کے اندر کسی اور جگہ پر جونپڑیوں کے اندر جلیاں ڈالتا رہے ہمیں اس کی پروانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا پرتابہ بن کر یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہاں پر وہ گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں تصور نہیں آسکتا اس کے لیکن نبی کیا تصور نہیں کوئی گیر سکتا کسی شاہ کا یہ اتنی فلسفہ کی اہم بحث ہے تصور کونسپٹ کونسپٹس یہ ہوتے ہیں یہ سب سے بنیادی چیز یہی ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال سوال کا جواب ان دہریوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خیال کہاں سے آتا ہے آپ بیٹھے مجھے اچانک خیال آگیا کہاں سے آیا وہ خیال مجھے بتائیں نا سمجھائیں نا خیال کہاں سے آتا ہے بندہ کہتا میں نے یہ سوچا کہاں سوچا کیسے تجھے مجھے اچانک یہ میرے ذہن میں آگیا تیرے ذہن میں کہاں سے آگیا اور کس نے بیجا اور کیسے آگیا جب تک کوئی کسی شاہ کو بیجتا نہیں کسی کی پاس وہ جاتی نہیں جب تک کوئی کسی کے ہاتھ میں سپوردنگ کرتا وہ آتی نہیں نہ تیرے ذہن میں یہ خیال فکر ہے یہ سوچ اس کا جواب کوئی دہریہ دے جائے جتنا چاہے ہیں نام دے لیں ہم سے پتہ ہی کچھ نہیں جی مادے سے آتا ہے بے بے وکوف غیر جاندار شہد تو اندر جان پیدا کرتی بڑی عجیب بات ہے اوہ اللہ کے بندے کوئی بات کرنے والی کر ہمیں بھی سمجھ میں ہے کہ تیرا ایتھیزم اور تیرا ایگناسٹک ازم جو ہے بڑا کام جاب اور بڑی بنیاد مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا چلو ہم بھی تجھے مان لیں کوئی اکل میں آنے والی بات کر اکل تیرے میں تیرے بات نہیں ہمارے آ رہی وہی اکل جس کا تو رونہ نوتا ہے وہی اس کا انکار کری جا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک پتھر جو ہے مجھے خیال عطا فرمائے لو سن لو ان کی باتیں یہ ہیں یہ کہتے ہیں پتھر سے خیال آ سکتا ہے ایک پتھر جو ہے مجھے سمجھائے گا کاشف کو کہ یہ مشین اس طرح بنی اللہ اکبر پتھر مجھے سمجھائے گا بھی موبائل ایسے بنایا جاتا ہے پتھر مجھے سمجھائے گا بھی ان لوگوں کو جو انجیکشن لگانا ہے وہ بیماری کا وہ میں پتھر مجھے مادہ بتا رہا ہے ان کی اکلیں بس اس قدر ہی کام کرتی اس سے زیادہ ان کی اکلیں کام نہیں کرتی تو یہاں پر انہوں نے کہا تصور جو کانسپس ہوتے ہیں یہ دنیا کی بنیادی جاتی تصدیق بہت بات کی بات ہوئی ویریفکیشن بہت بات میں ہوتی پہلے وہ شیئر تو ہونی چاہیے جس کی ویریفکیشن کرنے چاہیے آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ چیک بالکل صحیح ہے پہلے چیک تا آنا چاہیے نا کہ پہلے ہی ویریفکیشن آنے لگ جن پینڈ پین ہی پہلے پنجابی زبان میں کہتے ہیں پہلے ہی سب گاؤں وسا نہیں چور ڈاکو پہلے ہی بنا لیا بھی اب ہم اگر گاؤں بنائیں گے اگر ڈاکو آگئے انہوں نے کہا تو پینڈ دا پا مرکے چکیاں نہ بھی بیکنا مانگے پہلے گاؤں تو بنا لیا پھر ڈاکووں کا بھی کوئی نہ ہو جائے گا بعد ان کی یہ ہی چلتی جالتی یہ تصور اور تاکل کے نر یہ اتنی مشکل بحث ہے تصور اور تاکل کی کہ یقین جانے بڑوں بڑوں کے دن تو تلے پسینہ آ جاتا ہے ختم ہو جاتے بندے یہاں پر آخر بیسے ہوتی یہ منطق کی بڑی ضبرت ہے پہلی بحث یہ ہے پہلے دن ہی جب استاج جی کے سامنے بچا بیٹھتا ہے تو استاج جی اس کا کہتا ہے ایک ہوتا پتر تصور ایک ہوتی میرے بچے تستی تصور بدیہی تصور علمی دونوں گفتگوئے اس کے اوپر استاج جی میں نے بھی اپنے استاج جی سے مولانا سے اسی طرح بیٹھتا سکھی سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے پھر مجھے سمجھا دی تو بات تصور و تقل کی اس نے کہا ہاں جی استاج میں نے سمجھ لیا شیخ آگے سے کیا کہتا کہتا آج جدید سائنس نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ جس کا ذکر میں نے کسی شیخ کے تصور کا امکان اور اس شیخ کے تقل کے امکان کے مبین فرق کے زمن میں کیا ہے ان دونوں کی جو بحث میں نے کیا کہتا آج جدید سائنس بھی اس کو مارتی کہتا ٹھیک ہے لہٰذا تصور سے اقل کے آجز رہ جانے کی پرواہ کیے بغیر تنہا تاقل پر اعتماد کیا جانا چاہیے کہ بندہ اپنی اقل پر بروسہ کرے تصور اس کو پورا نہیں آسکتا کیونکہ سائنسی حقائط اپنی وسط اپنی تعداد اپنی مقدار کے لحاظ سے تصور پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں لیکن سائنس دان تاقل کے طریق سے ان کا حساب لگاتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں ان پر حکم لگا ہے مثال کے طور پر روشنی کی شعاؤں کو لو کیا تم سمجھتے ہو کہ جن علماء نے ان شعاؤں کا اندازہ لگایا کہ ایک بنفسی رنگ پیدا کرنے والی شعاؤ ایک انچ میں ساٹھ ہزار کے حساب سے ہوتی ہیں کیا ان کی سرعت کا تصور کر سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا لیں یہ جو بندے پڑتے ہیں یہ آپ نے منشور دیکھا استاجی کے پاس ہوتا ہے جب آپ سکول پڑتے ہوں گے جنہیں فزیکس رکھی تو منشور ہوتا ہے وہ منشور کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے لائٹ مارتے ہیں آگے سے سات رنگیں نکل آتی تو پہلے اکل تصور کر لیتی اس آلے کے بغیر کہ اس کے اندر سے سات رنگیں نکل سکتے ہیں اوپر سے بڑھا یہ جو آپ کوسے کزا دیکھتے ہیں یہ جو پینگ پڑتی ہے آپ کو وہ کیا ہوتے ہیں وہ جتنے بھی کترے فضاء کے اندر رہ جاتے ہیں بارش کے سورج کی روشنی اس میں سے نکلتی ہے آگے جا کے اس کو ڈیفائن کرتی ہے اور سات طرح کی پینگ آپ کے سامنے ڈال کے رکھ دیتی ہے آپ کو کوس و خزا نظر آتی شروع ہو جاتی ہے یہ تو نیا ہے ایک کوس کس کو کہتے ہیں کوس کہتے ہیں کماند کو خزا اس کی رنگ دار ایک پینگ آپ کے سامنے آ جاتی اسی طرح جتنے سائنس دان ادھر سے روشنی داخل پی لی کرتے ہیں آگے سے سات روشنیاں اس نے کہا چالیس ہزار ایک کرن جو ہوتی وہ چالیس ہزار کی تعداد میں ایک انچ کے ٹکڑے میں موجود ہوتی اکل نہیں فیصلہ کر سکتی اس کا اکل کو خیر کسی شے کا سہارا لینا پڑتا تو تصور میں بندہ کیسے کہہ سکتا کہ یار ایک چیز سے اتنی ساری چیزیں نکل سکتی لیکن سائنس مانتی اسی ایٹم کو جو ذرہ ہے پہلے یہ سارے کہتے تھے کہ یہ ذرہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹ سکتا ذرہ وہ چیز ہوتی ہے ایٹم جو چھوٹی سے چھوٹی کسی شے کا حصہ ہوتی یہ سائنس کی باتیں سمجھ لیں ذرہ آپ دیکھنے ہاتھ پہ نکال کے آپ دیکھیں کہ ذرہ آپ کے ایک ذرہ جو ہے وہ کتنے ذرہ آپ کی ہملی پہ لگ جاتے ہیں اس طرح ہملی لگا کے دیکھیں کہتے ہیں ذرہ نہیں چھوٹ سکتا لیکن آئنسٹائن نے کیا کیا اس نے ذرہ توڑ دیا اور ذرہ کے اندر سے بمب نکلایا ایٹم بمب جس کو ایٹم ایٹیو ایم آئیٹم ذرہ کو کہتے ہیں ایٹم اس کے اندر ایٹم بمب آ گیا کہ ذرہ توڑ کے اس کے اندر سے اس نے ایسا نظام پیدا کیا کہ لہو خرشید کا نکلے غالب نے یہ کہا تھا جو چیرے ہیں کہ چیرے اس ذرہ کو تو لہو خرشید کا نکلے اس نے اس وقت زمانے میں ایٹم بمب کے بارے میں کہا اس نے کہا ذرہ چیر ہو گئے اس کے اندر سے سورج نکل آئے گا پورے کا پورا اللہ کی حکمتیں اور چیزیں ایسی ہیں کیسے اس وقت گفتگو اس نے کہا فلسفی تھا نا فلسفی کے مقابلے میں سائنس دان نہیں آسکتا سائنس دان ایک پریکٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ تو دو چیز فلسفی اپنے ذہن سے سوچتا رہتا ہے اس کو اس میں ڈالو اس کو اس میں ڈالو ایسے بناو ایسے بناو کنسیپچول سائنس جو ہے اس کا مقابلہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا کنسیپچول سائنس جیسا ایکچولی خود ایک فلسفی ہوتی ہے جو ایک فلسفہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت اور آپ کنسیپچول سائنس کے اندر بہت کم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ نکمائی پارٹی ہوتی جیسے آپ لاؤ پڑھتے ہیں لاؤ کے اندر سب سے بنیادی چیز ہوتی جیورسپرڈنس اصول قانون کہ قانون بنتا کیسے ہے بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کون سی کمیاں ہوتی کون سی خامیاں ہوتی کیسے وہ بنا کر کے اس کو ایسا پیش کیا جائے کہ سب اس کو قبول کر لیں باقی اس کے اوپر تین سو دو لگتی ہے تین سو چار لگتی یہ تو سارے ہی لگا لیتے ہیں پر اصل شئے قانون بنانا ہوتی ہے کہ قانون کیسے سیٹ رکھنا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جیورسپرڈنس پیرلائی پیپر ہوتا ہے لاؤ کا اور دنیا کا مشکل تھی نہیں پیپر لے کے سارے پاسو چالی چالی لے کے پاسو ہو گئے باقیوں میں بڑے ذہین ہوتے ہیں تو کنسپچول چیزیں جس کو کلیر ہوتی ہیں وہ ساری اس طرح وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے کیونکہ حیرت انگیز اور سکیر سی مسافت میں عقل کو اس کے تصور سے آجز کر دینے والی عقل اس کے اندر آجز ہو جاتی ہے اس لیے اس کے پاس فلسفی کے پاس ہوتا کیا ہے فلسفی کے پاس فقط عقل ہوتی اور وہ بھی ازاد نہیں ہوتی میری بات سمجھ لیں نبی کے پاس نا 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 نبی کے پاس عقل بھی ہوتی ہے اور ایک دانش برحانی ایک دانش نورانی اقبال نے کہا ایک دلیلیں دینے والی عقل ہوتی ہے ایک نور کی بری ہوئی عقل ہوتی ہے نور کی بری ہر ایک برابر آ سکتی کہتا فلسفی دانش برحانی ہے دانش برحانی کبھی دانش نورانی پہ غالب نہیں ہے جو فیض مل جانا بچے کو ایک بچہ شروع سے بڑا طاقتور ہے ایک بچہ مینٹ نے کر کر کے اپنے آپ کو بالڈی بیڈر بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کو جنیٹیکلی اور فطری طور پر جو آدمی مضبوط ہے اس کے مقابلے میں وہ آ سکتا ہے کسی صورت میں ایک بچے کو آپ تقریر کرنے کا فان سکھاتے ہیں ایک بچہ ایسا اس کو کھڑا کرتے ہیں وہ فلبدی تقریریں کرتا چلا جاتا ہے وہ فلبدی اپنے شائریاں آپ زور لگا لیں آپ لاما اقبال جیسے شائر نہیں بند کیوں وہ شائر ہے فطری طور پر اس کو خدرت دے اس وقت بچپن سے شائری سکھا دی وہ سیکھ جاتا ہے بلکل اللہ پاک نے اس کو ایک نئی چیز اسلام میں ایک شائر ہوا ہے نہ اس سے پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوا اردو زبان کے اندر چودہ صدیوں کے بعد نبی پاک کے جتنے بھی ہیں قصیدے لکھنے والے وہ بندے ہوئے ہیں حضور پاک کے نات کو اسلام کا شائر جو بندہ ہوا ہے جس نے اسلام کو ڈیفائن کیا وہ حضرت لاما اقبال رحمت اللہ علیہ وہ اد آدمی میں کہتا ہوں اس کی اداری ہوتی نا تو حضرت شاہ حجویری رحمت اللہ علیہ جو عثمان حجویری داتا صاحب اتنا اس کے مزار پر راشنی ہونا جتنا اس کے مزار پر راشن ہو جانا دنیا نے جتنا یہ نیک اور متقی جو یہ دے گیا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ جا سکتا اس پر گفتگو فلسفی کے پاس کیا ہوتا ہے اس کی پاس اپنی عقل ہوتی اور اسی عقل بھی ازاد نہیں ہوتی کیوں کہیں اس کا اپنا ذاتی رجعان ہوتا ہے وہ اس کی طرف بندوں کو لے پڑتا ہے کہ میں بچپن سے یہ سوچتا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے فلسفی اس طرف کہیں اس کا ملان ہوتا ہے کہ نفس چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا کام کروں وہ اپنے اس پر ہو جاتا ہے کہیں اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہیں اس کا محول ہوتا ہے کہ سارا محول ہوتا ہے وہ اپنے محول سے جان نہیں چھوڑا سکتا کہیں پر دوسروں کا علم ناکس پرشنوں کی تقلید ہے فلسفیوں کے پاس آپ چلے جائیں یہ کہتے ہیں نو آسمان ہیں فلسفیوں سے آپ کبھی پوچھے کہ کتنے ہیں یہ نو بناتے ہیں آسمان اور آپ کو بتائیں کہ نو فلاک ہیں میں نے کہا ایک دفعہ بیعث ہوئی بڑی ٹھیک ٹاک استاد جی ایک ہمیں پڑھائیں فلسفہ میں نے کہا استاد جی پہلے مجھے یہ پتائیں یہ نو آسمان دیکھیں کس میں پہلے تو یہ سمجھائیں نو پر کریں گے بعد میں بیعث بھی ادھر کیا کیا ہوتا ہے پہلے میں کیا ہے دوجہ میں کیا ہے تیجئے میں دیکھیں کس میں پہلے تو وہ سمجھائیں یہ سکرات بکرات تینوں گئے تھے وہاں یہ باہر کائنات سے نو آسمان دیکھیں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو کیا بات کہہ رہا ہوں بعد نکل کے ان کا پورا پورا جیزہ لیا ہے اس زمین و آسمان کو بے کرانا سمجھا تھا میں اور بندہ ہے خدا تو تو اپنی ذات سے کبھی آج تک باہر نہیں نکل سکا کوئی آدمی اپنی ذات سے باہر نکل کر نہیں سوچ سکتا جائیں یہ آپ کو میں چیلنج کر دی یہ بھی فلسفہ کا سوال ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر باہر آپ سوچیں تو ازاد کریں اپنے آپ کو کسی جگہ آپ کا اپنا علم آ جائے گا کسی جگہ آپ کا نفس اپنے رستے میں کھڑا ہو جائے گا کہیں دل چاہنے لگ جائے گا کہیں دماغ دلیلیں دینے لگ جائے گا بندہ ہی جو ہے نا اپنے اندر خود ہی گھٹا ہوا ہے کہ پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شاریتنا خوف ناکہ ہے کہ نبی پاک نے اس کو جمعہ کے شروع خطبے کے اندر رکھا کیا نحمد ہو و نستہین و نستہفر و نومن ہو و نتوق کیا و نعوذ باللہی من شرور انفوسنا نبی نے کہا مجھے ہمیں ہمارے نفس کے شروں سے بچا لینا نا اکل بندے کو صحیح راہ پر آنے کہیں کلب رستے میں کہیں نفس کہیں اپنے میلان کہیں بڑوں کی تحقیق نا ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے ہوئے پایا تھا اس لئے ہم بھی یہی کام کریں گے کہیں بڑے راہ کے اندر مسئبت بن جاتے ہیں رسمیں بندے کے پر رسمیں نہیں جی ہماری برادری ہی کرتی ہے ہمارا خاندان کرتا ہے یہ ریت ہے بڑی دیر سے چالی اس گھر کی پرمپرہ ہے اس گھر کی اقدار ہے اللہ نے کہا کون ریت رواج اور کون سی پرمپرہ ہیں اور کون خاندان رنگ نسل کون زبان برادری کون ہے الہ حکم الہم واحد یہ ہے اللہ نے اصل میں فرمایا اللہ نے کہا تُو نے ان سب کو خدا بنا لیا تیرہ رب صرف ایک رب ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے آپ سمجھتے ہیں رب وہ یہ بتوں کا انکار نہیں یہ تو انتہائی تھرڈ کلاس تشریح ہے انتہائی آپ کہتے ہیں کہ یہی کر ٹھیک ہے ایک جگہ پہ اللہ نے کہا یہ بت تمہیں بچا سکتے اور فرمایا تم دیکھ لینا قیامت کے دن جا کر کے میں ان بتوں کو والہ ہجارہ کفار اور ہجارہ ان دونوں کو اٹھا کے جہنم میں جب پھینکوں کا دیکھ لینا ان بتوں کی بے بسی اس وقت کیا ہوتا ہے بندے کہتے بت جو پتھر ہیں یہ تو اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا اللہ نے عذاب نہیں دینا ان کو ان کے مبودوں کا ان کے ساتھ وہاں ڈال دینا ہے چلو جی تم بھی ادھر ہی رو سارے جانے یہ دیکھو انہیں کی پوجا کرتے تھے کہو ان کو اب تمہیں آگ سے بچا لیں ورنہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے وہاں پر بت اور ان کے سارے ہجارہ پتھر بھی ان کے ساتھ ہجارہ کا ہجارہ حجر بت بھی اللہ پاک نے نکال رکھا ہجارہ وہ کیا ہیں میری مخلوق جہاں میں ان کو ڈال دوں وہاں وہ رہیں گے جہنم میں رکھ دوں جہنم میں رہیں گے جنت میں رکھ دوں جنت میں رہیں گے زمین پہ بے بس بتایا اللہ نے کہ بے بس ہوں گے وہ سارے یہاں پر پھر وہ کہتا کیا اور کیا کرتا ہے فلسوی تیر تکے لگاتا ہے وہی نو فلاک ہیں جی میں کہا کون سے نو فلاک ہیں دیکھ کر رہے ہیں چوزی صاحب نہیں جی تو میں نے کہا ساجی اس بیعث کو باندی کر دیں نہ کر دیں ہم فضول بیعث ہے لمبی چوڑی میں ویسے ہی کر جا کے پڑھ لوں گا کوئی نئی بیعث جائیں اس پہ گو ساج ہس پڑے وہ گیتے کاشا اس پہ پیچھے بچنا ہی کچھ نہیں تو میں نے کہا جو نئی بچنا تو چھوڑے پر ہم نے کیا پڑھنا میں باقی خود اگلی بچی رجمال غیب اپنے تیر تکے لگانے بابوں کے پاس جاتے ہیں نمبر لینے کے لیے ہیں اچار پانچ پایا پانچ جو نو جماں کی تا نو چو نو کٹ کے ویچو ساتھ پاڑ لیا کٹ کے پانچ پاچے گئے لیا پانچ لیا اللہ ہو کے پہلے یہ تو بتایا بابا باندر بھی مجھے یہ بتایا یہ کس کلیے سے کیا ہے اے سکیر پلاس بی سکیر پلاس ٹو اے بی کوئی بات سمجھے کی آتی ہے کہ اس نے ایک کلیہ بنایا تو نے یہ نو میں چار پانچ میں نو دس میں بارہ اٹھا کے یہ مرگا بان گیا مرگے تو سوی پانچ بار گی پہلے ہمیں بھی فلسفہ سمجھانا بھی کولائی کون سی رجمال غیب اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس کے پر کے اور یہ بیماری بڑے بڑے نیک متقی بندوں کو ہوتی پریزگاروں کو بھی ہوتی بڑے بڑے متقیوں کو مثلا قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا ایک جگہ پر جا کر کے کہ اصحابے کاف کے بارے میں تم لوگوں میں یہ باتیں پھیل جاتی کہ وہ چار تھے پانچوں کا کتہ پانچ تھے کہ چھٹا ان کا کتہ ساتھ تھے کہ آٹھوں کا کتہ اللہ نے کہا رجمال غیب یہ تیر تکے انہوں نے لگائیں سارے اللہ تعالی چاہتا وہاں بتا دیتا بھی کتنے تھے کتنے اللہ نے کہا ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ دو جو تمہارے کام کی نہیں جی بجھے کو بتاؤ نول علیہ السلام کی کشتی کتی لمبی تھی اللہ نے کہا چار پھٹے جوڑے کشتیاں بچاتی بندے کو بچاتا وہ وحدہ 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 لا شریک کالا بندے کو بچاتا ہے جب جانوں پر بنی ہوتی تو کیا دعائیں بندے کو بچا لیتی ڈاکٹر کہا کر جواب دے جاتے ہیں بے باس ہو کر کہا ایف ایسی کے بار کھڑتے ہیں ماں کے لیے دعا کرو کوئی نہیں بچنی بچنی میری اپنی والدہ کے لیے اسے اسے کہا ماں کے لیے دعا کر لو میں نے کہا مجھے پتا لیا گیا میں کہا اللہ جی یہ دو چار منٹ کی بات ہے ڈاکٹر جو بے باس ہو گیا اپنی بات پر ختم ہو گیا یہ دو منٹ کی بات ہے ابھی کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے ہو رہے گا کچھ نہ کچھ اللہ نے کہا تیر تکوں سے دنیا چلتی ہے آپ جی پول بنا لیں ایسا ایسا کر کے اللہ اکبر اس کی پوری آپ اس کی پوٹیشنز بناتے ہیں اس کو آپ آرکیٹیکچر کے پاس لے گا بڑی باتیں ہوتی تو کائنات کے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں اور اس کی راہ کا علمی اس کی راہ کے اندر مضاہمت بن جاتا ہے جبکہ وہ اپنی ہی راہ میں فلسفی خود ہی کھو جاتا ہے اس کو خود پتا نہیں چلتا لیکن دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے کیوں اللہ نے کہا کہ جس نے حالی بڑا چش ہے جس نے جانا نہیں اس نے مانا ضرور ہے کہتا اللہ جو تجھ کو جانتا نہیں پر اندر سے مانتا ہے کیوں کہ بٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تھیرا اندر کہیں نہ کہیں تو ہے کہہ دیا کسی نے چلا گیا پریسٹ کے پاس پادری کے پاس ایک کس آئی اس نے کہا فادر اس نے کہا خدا کہا ہوتا ہے اس نے کہا کبھی دریا کے سفر تمہیں سامنا ہوا کہا ہوا کہتا کشتی ٹوٹ جائے اس کے باوجود جب تُو ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ کس بنا پر مارتا ہے کہتا اس امید کی بنیاد پر کہ شاید بچ جاؤں اور کوئی مجھے بچا لیں کہتا اسی امید کو بس اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ امید نہیں ہے جب کہتے لگ جائے گا تجھے پتا کہتے کتنے فلسفیوں نہیں جی اس نے کہا پتا لگ جائے کہ اس دن خدا کا تجھے جس دن پڑ گئی مسئیبت کوئی تجھ پر کوئی مسئیبت تجھ پر پڑ گئی نا اس دن تجھے اللہ کا پتا لگ جانا ہے پھر ہائے اللہ ہائے اللہ بے ساتھ او مائی گارڈ او مائی گارڈ انگریز بھی کہتا جو خدا سے نراض ہے وہ بھی یہی کہتا ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے نبی کے پاس نہ تیر نہ تکہ نہ رجان نہ ملان نہ خہش نہ محول نہ تکلید نہ اٹکل پچو نہ رجم الغیب نبی کامل 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 مکمل یقین مکمل یقین ہوتا ہے نبی نبی کسی وقت بھی اگر یہ کہہ دینا اتنا ہی کہہ دے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لئے نبی پاک نے اتنا ہی کیا صرف کہ میں یہ آج سے شہد بھی پیوں گا اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دیں نبی بیویوں کی خوش نودی کے لئے سورہ تحریم کی پہلی آئے آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا جو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہوا تھا بیویوں کے لئے صرف کہ محول تھوڑا سا ایڈجیسٹ ہو ایڈجیسٹ کیوں ہو جائے نہیں آپ نے کس لئے ان لوگوں کو اجازت دی آج منافق کھل کے سامنے آ جانے تھے برے وقت میں اسلام کے کہ کون اسلام کیلئے قربانی دیتا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں تم جانا چاہتے تو جاؤ گھر میں جا کے ارام کر لوں میں بیمار ہوں اکثر لوگ بہانے کرتے ہیں میں ہی اپنے پاس کئی لوگوں کو بہانے نہیں بیمار سے شادی آگئی وہاں چلے گئے مجھے پتہ ہوتا ہے یہ آج کا کام ہے یہ پرانا کام سورہ منافق نکال کے انفال اور توبہ دیکھ لے پرانا کام چلا رہے اللہ نے فرمایا نبی ان کو کیوں اجازت دی کھل کے پتہ جائے جنہیں کافروں اور بنافقوں کا کہ آج تیرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہوتا کہ نبی نہیں نبی ممولی سی بی ادھر سے ادھر بات کرنے کی کوئی اسی وقت وہیاں بجلیاں کڑک جاتی ہیں ہزاروں فرشتے اتر جاتے ہیں جبریل امین فوجوں کی فوجے لے کر زمین پر اتر آتا ہے دبی پاک کے گرد گھیرا پڑ جاتا ہے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اونٹنی تھی جب وہی اترتی اونٹنی کی چیخیں گاں 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 اونٹنی کی چیخیں نکل جاتی صحابی کہتا ہے غلطی سے میرا میرا گھٹنا نبی کے گھٹنے تلے آگیا ہے مجھے لگ گیا میرے گھٹنے کے دور ٹوٹے ہو جانے صرف گھٹنا اتنا سا ہی آیا تھا نبی پہ اس وقت جب وہی نازل ہو رہی تھے پسینے چھوٹ رہے رنگ مبارک سرک سانس تیز چلنے لگ جاتی حضور پہ مدہوشی تاری ہو جاتی اللہ اللہ کا کلام دو انزلنا حاضر قرآن اللہ جبل اللہ رہتا خاشیان متصدیان من خشیت اللہ تم کیا سمجھتے ہو یہ محمد رسول اللہ کا وجود تھا جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا پہاڑ سے زیادہ حوصلہ رکھتا تھا یہ قلب محمدی ہے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہر شئے اپنی جگہ پر پگل جائے نہ ذہن محمدی نہ جسم محمدی نہ قلب محمدی تینوں چیزیں اپنی جگہ سے نہیں کسی صورت پر ہل سکتے اللہ نے فرمایا اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں یہ کلام لَوَنْوَنْزَلْنَا حاضر قرآن لَا جبل اللہ رہت تو دیکھتا خاشیم متصدیان کامتا پہاڑ اس طرح کر کے زور سے متصدیان ریزہ ریزہ ہو جکا ہوتا اللہ کہتا تباہی ہو جاتی پہاڑ کے اوپر ہم نے اتارا نہیں لیکن دیکھ کتنا مضبوط ہے کہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کے پہاڑ سے بھی زیادہ تم اس نبی کیا بتایا کہ تم اس نبی کے امتی اور ممولی ممولی رزق کی کمی آ جانے پر تم اللہ سے شکوے کرتے تم تو مضبوط تھے خدا کی راہوں میں ممولی پریشانی اور بیماری آ جانے پر تم اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے کہ اللہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں بیمار پڑھا ہوں یہ ممولی بات دے چھوٹی سی دیر کے لیے میں کوئی زمیش ڈالتا ہوں تیرا سارا ایمان نکل کے ایک طرف ہو جاتا ہے دیکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑ پر اتاروں پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن خود محمد عربی پر اتاروں وہ اپنی جگہ سے کبھی نہ ہلے اللہ اکبر نبی اتنا مضبوط یقینِ کامل ایمانِ مکمل پوری روح نرانی بلن کے ساتھ نبی اس وقت دنیا کے ساتھ مقابلہ آپ آج میں تم میں گاڑ بڑا نہیں ملا گاڑی پری ٹھیک نہیں ملی ہمیں بیوی اچھی نہیں ملی بچے اچھے نہیں ملے رانگ اس کا کالا تھا میرا پیلا تھا روٹی نہیں اچھی لانت اللہ علیہ کس پہ گرا انسان کس پہ آج کا انسان گرا یہ انسان گرا کہ حیوان گرا بل ہم ازل اللہ نے فرمایا یہ انسان نہیں گرا انسان گر سکتا ہے جس کو میں اپنے خلق تو بجدی اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنا لو وہ گرے گا دنیا کی چیزوں کے اوپر نہیں بل ہم ازل یہ ایک جانور ہے جو گر گیا ان چیزوں کے اوپر آ کر کے اس کو سوائے خاشات نفسانی اپنی من مرضی اپنی چاہتے ہیں اپنی چیزیں اپنا ہی چاہیے سارا کچھ میں ذرا سیہ زمیش ڈال کے اس کو چیک کر کے خود اسی کی ذات کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں اسی کی ذات مصیبتیں آتی ہیں ذات کو مضبوط بنانے کے لیے کہ یہ مضبوط ہو کل یہ مضبوط ہوگا تو دنیا سے لڑے گا ویل لفٹنگ کرتے ہیں کس لیے کہ ہم مضبوط ہو جائیں تاکہ دنیا ہم سے لڑنے سے دھرے اللہ کہتا ہے مصیبتیں تمہا لیے ویل لفٹنگ ہوتی ہیں بندے پر وزن ڈال کے دیکھتے ہیں کہ آیا اٹھا سکتا ہے اس کی پریکٹس کراتے ہیں مصیبت کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رات دن بے چین ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں سیٹ لگ رہے ہوتے ہیں سیٹ جمپنگ پمپنگ اوپر نیچے تھلے کہہ سنا سنے سیٹ ہو رہا ہے ہاں جی کلب ہو رہا ہے اس کے بعد جب مصیبت ذرا سی ٹلتی بندے کا سنا اللہ کہتا ہے جب ہم اس کے اوپر سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اس وقت پھر آ جاتا ہے اللہ کی راہ پھر بٹکتا ہے پھر بٹکتا ہے جب میں ڈالتا ہوں پھر آ جاتا ہے اللہ حرفیں قرآن مجید میں کہہ لمبی لمبی رات کو دہائیاں دینا کہہ سم میں بڑی تحجت پڑھتا سنائی نہیں دی رہی آئے ہو سنیا تُو کتنی دیت تک اللہ تیری سواس کو ترسرہ ہے چالیس سال تک تُو نے اللہ کو تو حجت پڑھ گئی نہیں دکھائی اب ذرا اللہ کو بھی سن لینے دے نا اللہ کو بھی دا سو پندرہ سال تیری حق کان تیری یا امیدہ تیری رونے سننے دے اس سے دوری اختیار کی اور آج ہجر کی سزائیں مل رہی ہیں تو سزائیں محبوب کہتا ہے کتنی دیت تک کسی اور کے پیچھے لگا رہا ہے آج ذرا تم میرا دیدار چاہتا ہے میں کہا چل دور لائے تو سات چکر لگا کے اس کے تین روزے رہ کے آ فلانا کام کر کے آ محبوب کی باتیں مانتا ہے کہ دی اس دیدار کے لئے فرمایا آج میری جوابی آواز کی بات سننا چاہتا ہے ذرا لگا تھوڑے سے ڈانٹ ڈمپر لگ جاتا ہے تیرا بھی پتا تو ہماری راہ کا عاشق ہے یا نہیں یہ ہے کہ انسان کو مضبوط کرنے کے لئے کیا فلسفی نبی آخر فلسفی بتا کیوں تو یہاں پر پڑھتے ہیں مولانا ابوالحسن لدوی اس دور کا سب سے بڑا سید مدودی کے پائے کا عالم اور اکسفورڈ جنیورسٹی کیمرو جنیورسٹی نے اس کو بلا کر فیلوشپ دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں مولانا اور انگریزی کا ایک عربی مولانا نہیں جانتے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے مولانا جو پڑھتے تھے وہ اردو میں پڑھتے اردو میں لکھا اور عربی میں لکھا اتنا سا تھا چھوٹا سا ماں ربے نے جنائی اس لیے یہ نیت کر کے پیدا کیا بچہ کہ ہم نے ایک بچہ اللہ کی راہ میں دینا ایک بچہ شہوت نہیں پوری کی سوادر مزے نہیں لیے کہ بچہ پیدا کرنا بچہ پیدا کرنے کے لیے یہ نہ کہیں یہ نہ مرد ہے اور وہ بھرڈ اس لیے لڑکا پیدا کیا کہ یہ ہم بسری اور جماع اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے ایک سپاہی دینا چاہتے ہیں اور اب با چھوٹی عمر میں ہی مر گیا نیک ترین باپ اس کا ڈاکٹر اپنا اور اس کے بعد لامہ اکبال اس کی طریفیں کرتے تھے چھوٹی سی عمر کا بچہ اور ماں نے پہلے دن بچے نے انگریزی جب سیکھنی شروع گیا سنو علی میاں مولانا بلہ سنو علی ندوی کا نام ہے علی میاں علی میاں کی ماں نے پہلے دن انگریزی میں خط لکھا امی جی کو امی جی مجھے عربی کے بعد اب انگریزی آگئی ہے خط لکھ کر بے جمل ہے جواب بھی خط ماں کا پڑنے والا ہے کاش بڑی عورتیں جو بڑی ماں ہیں میں ان کا ذکر بھی آگا بڑے لوگ بڑی ماں کی وجہ سے بنتے ہیں بڑے باپوں کی وجہ سے بنتے ہیں نکمی ماں ہیں نکمی باپوں کے جو دن رات ڈولی جائیں ادھر پڑھ دیں بھی پورے پورے کر لینے ادھر بیا شادیہ نہیں کنجر خانے بھی پورے کر لینے ادھر حاجنے بھی بنی پھر نا ادھر جب وقت آئے بے پردہ ہو کے بزاروں میں کچھ نہیں ادھر نمازیں بھی پڑھ لینے ادھر شوہر سے بھی کہنا تو کم کمان کے لے کے آتا ہے ادھر لڑکوں کو بھی سکول مدرسے میں تھوڑا تھوڑا بیج دینا ادھر ان کے ٹیبلوز کے اندر ان کے سب چیزوں کے اندر وہاں بھی پیش منافق چاہتے ہیں کیا ہیں پتر ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا پیدا کر دو کہاں سے کر دے تم کو ابراہیم علیہ السلام ابو علیہ السلام کی ماں نے لکھا پتر علی تُو نے میرے دل پہ چھوڑی چلا دی جب تُو نے انگریزی میں خات لکھ کر بھی جا تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان نہ تھی تیرے نبی کی زبان عربی زبان ہوتی تھی خات اس دن ماں کا دل باغ باغ کرے گا جس دن خات عربی زبان میں آئے گا جسے میں عربی میں تیرا خات پڑھوں گی نا اما حافظ قرآن ہی تھی نا صرف ان کی تو کہاں جس دن تیرا عربی زبان میں خات آئے گا نا جس زبان میں میرے پیارے عربی نے گفتگو کی وہ زبان جس دن تیرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی دیکھوں گی نا اس نے مجھے پر چلے گا کہ تیرے باپ نے اور میں نے تجھے کس دن کے لیے جنا تھا پتر نے پھر عربی زبان سی چھوڑ دی ماں ایسی عربی لکھی ایسی عربی لکھی ایسی عربی لکھی کہ آج کے سارے عرب کے لوگ مولانا ابو حسن علی کی عربی کے دیوانے اور سعودی عربی لکھن کے بغیر چلتا نہیں تھا رابطیال میں اسلامی میں مولانا گفتگو جا بربی میں گفتگو کرنے لگتے شیخ عزر کو شیخ جو شرہ میں اس کو اوار دینا پڑا ابو زہبی کے اندر اور الحمدللہ ایک واسے سے مجھے مولانا سے فیض آصل ہے ان کے شگید ڈاکٹر سید زبان علی ندوی مرہوم ہو گئے نوے سال کی عمر میں میں ان سے پڑھتا رہا میں نے کہا استاجی آپ نے ان سے سیکھا میری ان سے نہیں ملاقات ہو سکی وہ ادھر انڈیا میں تھے ورنہ میں آپ سیکھا میں نے کہا فیض تو آئے نا کچھ نہ کچھ سالم کا تو کیا ہوا ابو الاسنلی ندوی اس نے لکھی نا کتاب کیا لکھتا ہے ترقی کے عالی مدارت ایک کرنے اور تہذیب و تمدن کے بلند میار پر پہنچنے والی تمام قوموں کی یہی حالت ہے یہی حالت وہ جو عادی عمرگوادی اور عادی کہتا ہے یہی کہتا ہے ان کی حالت ہے جتنی مرضی ترقی ٹیکنالوجی امریکہ کر لے خواب و علم و عدب کے دائرت المارف یعنی انسیکلوپیڈیا ہی کیوں نہ بنا رہی ہوں یا انسانوں کے تمام علوم جو علم کہ میرا بچہ جی ڈاکٹری پڑھا ہے جیالوجی پڑھا ہے فضیالوجی پڑھا ہے بوٹنی پڑھا ہے ناوٹمی پڑھا ہے علوم تمام حکمتوں فلسفے کی کتاب میں جتنی مرضی ایجادات ٹیکنالوجی کی انتہا تک جی آج یہ موبائل ایجاد کا ایجاد اور اس سے وسیع دنیا میں چھپے ہوئے غزانوں کے اقتشافات میں پوری دنیا کی امام کیوں نہ رہی ہو کیا ریکوڈے کے نکلا ہے چنیوڑ کے قریب جی سونہ نکلے آیا سمندر کے اندر سے اب آپ کی حالت سمندر نے بدل نہیں ہے ہے اب وزیراعظم کا حال دیکھو لوگوں کا تیل نکال لے اب سمندر سے جدہ لوگوں کا نا نکال لو بھائی سمندر سے نکال دنیا پیس پیس کے مارد گئی کل تک تبدیلی کے نعرے بدل دیں گے اس ملک کو جب تم لوگ ناہل تھے تم نے کیوں باگ دور سنبھالی اس ملک کی جب تمہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس صرف دعوی دعوی ٹیم میں نہیں ہماری آتے ہی تم اس کشتی کو ایک آدمی سے چین کر لے گئے جو کم زگم کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا بچا دو رہا تھا ان کے ہاں تمہارے لئے جیلنے ہیں پھانسیاں ہیں جھوٹے کیس بنا کے دنیا میں ظلیل اور رسوہ کر کے اس کو چور چور کہا دیں یہ آپ کے ملکوں کی حکومت ہے کس کی آپ بات کرتے ہیں یہ جاہلوں کی گواروں کی فرمایا یہ سنیں اور اس وسیع دنیا میں چھپے خوزانوں کے ایک تشافات میں پوری دنیا ہو کتنے ہی کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر کان کنیا کریں سونے نکالیں ہرے نکالیں دنیا کی پورے امام کیوں نہ رہے ہوں لیکن وہ اس علم سے ناواقف تھی جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جن کو اللہ کی معرفت نہ حاصل ہو باقی سارے علم اس کو آتے ہوں جن کے ذریعے سے خالق تک پہنچا جا سکتا ہو جس کے سہارے ساحلے مقصود تک رسائی ہو اور طفان سے نجات کا حصول ممکن ہو جائے کشتی فضی ہوئی امت کی ظاہر الفساد فی البرے والبات بتائیں کونسا علاقہ خالی مجھے کوئی بتائیں نہ کوئی سمجھ میں آئے کہ یہ علاقہ خال نہیں ہر جگہ پر میری کا اپنی پوری ٹیکنالوجی کے بعد سب سے زیادہ زناب بچوں کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے ریب وہاں پر ہوتا ہے ڈاکے وہاں پر پڑتے ہیں سب یہ جتنے بڑے بڑے جی پاکستانی بننا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تم پر لانت خصو خدا کی رہتے ہیں اس کا کھاتے ہیں اس کا ایسا ہی ہے وہ آدمی بدماش جیسے اپنے باپ کا انکار کرتا ہے نہ ایسے پاکستان کا انکار کرتا ہے جو پیوہ کا باپ کا کھائے باپ کا پیے بعد میں جا کے اپنی ماں کو نیا قسم کرا دے کہ ہاں میری ماں کا وہ فلانا شہر ہے وہ اس طرح کا حرام زادہ ہے جو پاکستان کا کھا پی کر اس کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ کہتا بندہ نہیں چاہیے جناب پاگل تھا فلانا تھا اس کا باپ بھی پاگل یہ بھی پاگل جس نے اس طرح کتے کو جنم دیا اس کتے کو بند نہ کر جائے اور ان کو بٹھا کے سمجھوتا ہے ایکسپریس میں واپس ڈلی بے ایڈو وہاں پر ہندووں کے پاس وہ ان کو پشاب اور گوپر کھلائیں اس کو دن راز اس کتے کو تاکہ اس کو پتا چلے کہ جناب پاکستان کو یہ برا بلا کیوں کرتا ہے یہ پاکستان اس لیے لیا گیا تو دنیا کی امام کر فرمایا جو طفان میں فسی ہوئی کشتی نہ نکال سکے جو تمہارے بیٹے بیٹیوں کو جو فلسفہ جو علم کمیسٹریاں پڑھ کے تمہارے بچے نمازی ہو گئے فزیکس پڑھ کے تمہارے بچے روزے دار ہو گئے تو تمہارے جیالوجی اور ڈاکٹری پڑھ کے تمہارے بچے قرآن سویرے سویرے اٹھ کے پڑھنے لگے کون سا بچہ کہتا ہے کہ باجی میں نے سی اے کر لیا اب میں رات کو آپ کی ٹانگیں دبا کر سوں گا بتائیں نا کون سی ماں کہتی ہے کہ اب میرے بچے نے فلانا علم پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد آ کر کہ میرے پاس سوتا ہے اور میری ٹانگیں اور میں سکی ہوئی ماں کی گردن اور اس کے کندے دباتا ہے کون سا بچہ ہے کون دادی کو سنبھالتا ہے دادیاں اپنے کمروں میں پڑھی ہوئی کون فپیوں کو آئے کا احترام کرتا ہے کون مامے چاچوں کو بوجھ سمجھنے لگے دنیا یہ علوم ہے یعنی جن علوموں کو پڑھ کے رشتے بوجھ ہو جائے احساس ختم ہو جائیں کون سفید ہو جائیں اپنی بہنوں پہ ہاتھ نہ رکھیں بتیجوں کے حق کھا جائیں دو نمبریاں کریں وہ علم ہے بتائیں وہ علم اس علم کی ذرہ مجھے بتا دیں کہ وہ علم ہے کہ زہر ہے کہ جو تم نے اپنی اولادوں کو دے دیا اور اس کے بعد ان کے اندر سے سارے روحانی رشتے ختم ہو گے رہ گئے ان کے اندر سے احساسات مر گئے جذبات ختم ہو جائے کیا بتائیں کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں علات دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت اقبال نے کہا تھا اسے کہا مشینیں بن گیا گئے ترقی ہو رہی جی یہ بڑے بڑے یہ ہم نے بائلر بنا لیے جی فلانی مشین تیل نکالتی جی فلانی رنگ کرتی ہے جی ڈائنگ مشینیں لگا لی جگران لالیاں فلانا انہیں کہے یہ لگنے کے بعد کیا ہے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت یہ مشینیں راج کریں گی اب تمہارے اوپر مشینیں آگئی نہیں چھوٹی سی مشین راج کرتی تم پاس بیٹھے رہتے بچہ موبائل پر لگا رہتا ہے اببا جی کی آنکھوں کے پیار نہیں وہ دیکھ پاتا موبائل کے اندر دیکھتا ہے ماں کی مامتہ کا احساس اس کے پاس سے جاتا رہتا ہے موبائل کی گرمی یہاں پڑے پڑے موبائل ہاتھ گرم کر دیتا ہے پھر ماں کے ساتھ بیٹھ کر محبت کا احساس کا اور گرمی شفقت کا وہ لے نہیں سکتا مجھے بتائیں کہاں گے وہ سارا کچھ تو کیا ہے احساس مروت کو کچھ دیتے ہیں آلات اس نے کہا محبت کو اقتبار کر دینے والی چیز یہ آلات ہیں تو یہاں کیا فرماتے ہیں فرماتا ہے جو عمال اور میلانات کو درست رکھتا ہے خواہشات اور شہوات کو نبی کا بومی رکھتا ہے اخلاق کو صالح اور نفس کو محضب نبی بناتا ہے برائیوں سے روکتا برائیوں پر عبارتا صرف نبی ہے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نبی پیدا کرتا ہے جس کے بغیر نہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ تحذیب کی نہ تمدن کی حفاظت ہو سکتی ہے جو انسان کو انجام کی فکر اور آخرت کے لیے تیاری پر عمادہ کر دے وہ نبی ہی تو ہوتا ہے جو انانیت اور خودپرستی کے جذبات کو تباہ کر دے وہ نبی ہی تو ہوتا ہے جو دنیا کی حقیر چیزوں کی ہرس و حوث سے انسان کو ازادی دھا دے وہ نبی ہی تو ہوتا ہے احتیاط اور توازن کا راستہ جو نکھا دے وہ نبی ہی تو ہوتا ہے اور جو غیر مفید اور بے انتیجہ کوشوں سے باز رکھے وہ نبی ہی تو ہوتا ہے نبی ہی تو ہوتا ہے جب نبی یہ تمہاری چیزوں کا علاج کرتا ہے تو اقبال نے پھر اس کے بارے میں کیا کہا اقبال نے اقبال سے بھی ملاقات ہوئی نا مولانا بلحسن ندوی کی دو ملاقاتیں ہوئی کتاب لکھی نکوش اقبال اور اس پر پھر سعودی عرب نے بلا کر شاہ فیصل نے کہا کہ مولانا آپ کی ملاقات تو لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تھی ذرا خدا کے لیے ہمیں کائن لی آپ نہ وہ کچھ دکھائیں کہ آپ نے اقبال سے کیا دو ملاقاتیں کی چھوٹی سی عمر کے ستنہ سال کے بچے نے اتنی موٹی نکوش اقبال کتاب بنا دی بھی دو ملاقاتوں کے اندر میں نے کیا سیکھا لو ایک لمحے کی صحبت مرشد کی ایک یا ساتے با صحبتِ آلیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک گھنٹے کی جو ہوتی ہے صحبت وہ دس سال کے علم اور دس سال کی ریاضت سے بھی افضل ہوتی کہاں علم حاصل کرنا دس سال کا ایک گھنٹے کی صحبت میں بیٹھو جو نور اور تجلیات وہ ولی نے بھردے میں کوئی اور بھر سکتا ہے کوئی بھی نہیں بھر سکتا ہے استاد کی صحبت کے بغیر دنیا میں کوئی نہ کتاب کچھ کر سکتی بندے کا نہ معلومات کچھ کر سکتی بندے کا استاد جی ایک نگاہ ڈالتے ہیں آنے والے میرے اپنے استاد مرحوم مولانا صاحب ہم مولانا صاحب کے پاس مجلس میں جاتے تھے کتنے سوال اور کتنی دعائیں اور کتنی باتیں پوچھنے والی بس سلام السلام علیکم وہ کہتے والیکم سلام ورحمت اللہ بس تھوڑی دیر کے بعد سارا محول ختم نہ باتیں یاد رہ جاتی نہ کچھ اور اور ہی باتیں شروع کر کے دین کی اس طرف لگ جاتے اٹھتے تو دل کو قرار ہوتا وہ جو غمگر کے ہوتے تھے باتتے ہوتی ساری بھول بال جاتی یہ ہوتی صحبت اولیاء الٹے غملاحک ہر وقت دنیا 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 یہ صحبتیں ہوتی تو یہاں پہ کیا فرماتا ہے تہذیب حاضر زبردست قسم کی اقبال نے نظم لکھی کیا لکھتا ہے حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں بھڑک اٹھا بھوکا بن کے مسلم کا تنے خاکی ہائے 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 اقبال رویا کیا کہا اس نے اس نے کہا یہ وہ شراب تھی جو مسلمان نے پی تو مسلمان کو اس قدر راس آئی شراب جدید تہذیب بھی اتنی کافر پی کے آپ پہ سے باہر نہیں ہوا جتنا مسلمان پی کے آپ پہ سے باہر ہو گیا بھڑک اٹھا بھوکا بن کے مسلم کا تنے خاکی مسلم کے کہتا جسم کو جا کے شراب ایسے لگی ہے جیسے کوئی اکسیر پیتی ہے پہلے ہی تیار ہے زمین حرام زدگیاں پہلے ہی زین میں چل رہی ہیں پہلے ہی سارا کام سیٹ چال ہے اس کی شراب پکے اور آگ لگ جانی وہ ایک کپڑا پہنتے ہیں ہم کہے گے تھک گئے اور شلواریں انچی کر لو ہر نماز کا معلومی شلواریں اوپر کر لو نہ شلواریں انچی ہوتی کوئی کھاندے سے کھاندہ ملا لو کہی جاتے ہیں بچارے معلومی حرم میں بھی امام پہلے یہی کہتا ہے حرم میں جا کے بھی جس بندے کا یہ حالت ہو کہ امام کی بات سننے کے بعد وہ صفحے ملانے کی کوشش کرے آپ دیکھیں کیا صورت ہے وہ آدمی یہی سے حج کیا سمجھ کر جائے گا جس کو نماز ہی پہلی آئی کھڑے ہونے کی بارگاہ الہی میں قیام نہیں آیا وہ حج کیا کرے گا مجھے یہ بتا دیں اب میں آپ کو سمجھ آتی ہی کہ سات سال سارا کو چھوڑ کے مرشد کی صحبت میں بیٹھے تاب جا کے حاج سمجھ آتا وہ بھی مرشد کو کامل ہو حاج کو جلدی سمجھ آتا ہے بچوں کا خیر ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بھڑک اٹھا بھوکا بند کے مسلم کا تنیخہ کی مسلمان کا کہتا ہے تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے مسلمان تو پہلے گہروں کی تحزیب کے اوپر اتنا لٹو ہوا پھرتا ہے بس اس کو دکھانا ہی پڑتا ہے تھوڑا سا اتنا اتنا کر کے دکھا دو اگلے دن ہی وہ پینٹے چل پڑتی ہیں پہلے سمارٹ پینٹے بیل بوٹم اتو بوٹم تھلیوں بوٹم سمارٹ بوٹم چل پڑتی ہیں کیپری کر کے دکھاتی ہیں اگلے دن کیپری جسے دن کھلے لباس پہنے اس نے کھلے کھلے جبلے پہن لیتی ہیں جو تانکر نے اندر پین کے سلائی کرا لیتی کہتی کوئی مسئلہ نہیں عورتیں کر کے دکھاتی ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ کرو وہ پلے کارڈ اٹھاتی میرا جسم میری مرضی پھر رات کو پھر بعد میں ہوتا ہے کیا ہے وہ پھر مارتے ہیں وہ کہتا ہے میری بیوی میری مرضی میں بھی پھینٹی رانی ہے جسم کی اب ملکیت ہی جب اپنی ہر ایک ہی بند ہے کسی کا کوئی جسم نہیں اور کسی کی کوئی مرضی نہیں دنیا میں ہر شئی اللہ کی ملکیت ہے جو بندہ بھی دوسرے کی چیز بیوی استعمال کرتا چیز استعمال کرتا وہ اللہ اسے کچھ دیر کے لیے اللہ پاک نے ادھار دی ہوئی ہے اللہ نے کہا استعمال کر کے میری چیز کو ایسے ہی واپس کر دیں دیکھ لیں ادھار میں آپ اپنی چیز جب ادھار پہ دیتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خراب نہ کرنا گاڑی کو ایسے ہی واپس کر دینا بلکہ اچھے لوگ تو وہ ہوتے جو گاڑی لے کر جائیں بغیر تیل کے واپسی پر گاڑی تیل بھرکے دے کے جائیں کہ شکریہ جناب آپ نے ہمیں تیل کے اوزاد بڑھ مذہب یہ نہیں ہے کہ ایٹیکیٹس ہیں آپ اس کا حشر نشر کر رہے ہیں ان نمتوں کا یہ اللہ فرماتا ہے کیا ذرے کو جگنو دے کے تابع مستار اس نے کوئی دیکھے تو شوخی آپ آف تابع جلوہ فرما کی کہتا تیرے اندر ممولی سی رمک تھی گناہ کی پر تجھے اس نے ذرا سے مٹی کا تیل ڈالا تو تو آف تابع بھی بن گیا گناہ کا پورا سورو جی بان بیٹھا وہ ارپی اے کی بچار وہ کہتا ہے جنرل مشرف کو اسے فون کیا نا تو یہ کہتے ہیں انگلینڈ کیا اور وہ کہتا ہے اس وقت کا صدر کہتا ہم نے کہا تھا دس گیارہ باتیس سے منوانی ہیں بمشکل یہ تین مانے گا کہتا ہے فون کیا اس نے گیارہ کی گیارہ ہی مان لی بھی مسلمان بھی مرواوں گا اس کو خدا بنایا نا بھی سب لوگوں نے بنا دے پھر تو جو بھی اس کی تعریف کرتا ہے اب وہ اس کے ساتھ قیامت نے فیرون کے ساتھ اٹھے گا وہ کیا اسے ساری کی ساری بات ہے کہتے ہیں ہم ہی کبھی نہ آ دے گنٹے کے لیے ہم ہی چوپ چاپے ہو گئے بھی یار ہمیں تو میتھی یہ تین آگے مضاہمت کرے گا نہیں ہم مسلمان بھائیوں کہتا ہے کوئی مضاہمت ہی یہ ہوتا ہے کہتا ہے ہوتا ہے چھوٹا سا ہی ہے جگنو اندر سے بری بات چھوٹی سی ہوتی لیکن اس کو ذرا سی تیلی دکھا دو یہ پورے کا پورا سورجی گناہ کا بن جاتا ہے کہتا ہے نئے انداز پائے نوجوان کی طبیعت نہیں یہ رانائی یہ بیداری یہ ازادی یہ بے باقی وقت کیسا کیسا اس وقت اس نے رویا ہے اب تو حالت ہی خراب ہو گئی کہتا ہے یہ کیسا وقت آ گیا کہ بچے نے تلیم حاصل کی تو کیا ہوا بانٹھن کے رہنا اور پھر بے باقی کہتا ہے گساخیوں پر اترہا ہے بے باق نہیں آیا گساخی پر اترہا ہے تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں ہنسی سمجھی گئی گلشن میں گنچوں کی جگر چاکی کہتا ساری بات ہی بدل کے رکھ گئی اب جو دین کے لیے کوشیں کرتے ہیں وہ برے ٹیررلیس دہشت گرد بنا دیئے گئے اور جو دنیا کے لیے کوشیں کرتے ہیں ناچ گانا کوک سٹوڈیو ہنجی نیسکف بیسمنٹ جو یہ بنائیں آتف اسلم ناچے گائیں کومل عابدہ پروین ننگی منگی جو مرضی بکھی جائے اللہ ہوت دام مالی تے فلانا تے مشکل کشاہ حاج دروا عقیدوں پر بیسیں جب گلو کار کرنے کنجر بھانڈ مراسی کار کر رنڈیاں اور کنجریاں کہتے ہیں جی آپ کلیر نہ کریں انگریزی میں کہا کریں ہور وومنز کار گرلز ہیں گنڈو نام پشاہ پکھانے کو وہ ہی نہ کر تو کیا کہوں آپ اس کو انگریزی میں لے جا کے اس کا زور اس کا کم کرنا چاہتے ہیں آپ انگریزی میں کہلیں کنجر تو انگریزی میں بھی کنجری رہنا ہے کام تو وہ ہی ہے بدماش ہے انگریزی میں بدماش رہنا ہے رنڈی رنڈی رہے گی کار گرل کہلو وہ پیشہ بدلیتی کار گرل کہنے سے یہ اس دور کی مصیبت لفظ نہ بولو آپ بہت سخت بولتے ایک مجھے کہتا ہے جی آپ بڑے تان تشنی کرتے جمعہ کے اندر میں نے کہا اگر نصیحت کا نام آج تان تشنی رکھ دیا گیا ہے تو تف تیری ماں کے جندے پر جن سے تجھے ایسا پتھر جنا نصیحتوں کو نبی جب قرآن مجید میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ گال مبارک تھے آپ کے سرخ ہو جاتے ممبر شریف پر آپ کھڑے ہوتے صحابہ اکرام کہتے آواز مبارک بلد ہو جاتی حضور خطبہ اس طرح دے رہے ہوتے جیسے اس طرف لشکر کھڑا ہے ابھی حملہ ہو جانا ہے نبی تیار کر رہا ہے ان سب کو یہ حالت ہوتی تھی اب خطبے لہک لہک کے چہک چہک کے چھیمہ دی لوری یہ دنوں چلی کے چھیمہ دنوں چلی گی نبی موجان لادے موجان نے لگنیاں لائی رکھی سونیاں کھلائی رکھی سونیاں جو کام ہے یہ ہمیں کھلائی رکھی سونیاں یہ دین ہے فرماتا ہے کیا کم اب کیا گم تازہ کیا گم تازہ پروانوں نے آشیاں اپنا ہے وہ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ انگریز تیرے اوپر حکومت کر رہا ہے اس وقت کیا گم تازہ پروانوں نے آشیاں اپنا اور نئے نئے لڑکے تم پیدا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دلی میں ستر ہزار عالم انگریز نے سب سے پہلے آکے یہاں کا علم ختم کیا انگریز نے پہلا کام آتے ہی جو کیا سب سے پہلا کام ستر ہزار عالم جہاں جہاں عالم تھے کھڑے کر کے گولے مروا مروا کے توپ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے اور روزانہ عالم بس انہوں نے کہا عالم ہی ماری جانے تین چار سال ستاون سے لے کے ترے سر تک عالم ہی عالم آپ کے مار دی ترے سر تک غالب کے خطوط پڑنے والے جس میں وہ بتاتا ہے کہ دلی جیسے ویران ہوئی نہ کوئی بتا نہیں سکتا شہزادوں کے قتل ہو رہے نوابوں کے قتل ہو رہے آپ کے لیڈر پکڑ پکڑ کے مارے نواب جو آپ کے جانسی کی رانی ہندووں کے بھی پکڑ پکڑ اس نے کہا سب سے پہلے جو مقابلے میں اٹھنے والے جہادی لوگ ہیں ان کو ختم اس سے پہلے عالم لوگ جو بندوں کو تیار کرتے نرسریہ جیسے مدرسوں کو کہتے ہیں باندھ کرنا ان کو ختم سب کچھ کہتا ختم کرنا پہلے ان کو جب ہو جائیں گے انہیں حدتیں عوام نہ ان کو فکری طور پر پچانے والا کوئی نہ ان کا کوئی بادشاہ نہ شہین شاہ کوئی اب جس قوم کا اببہ مار گیا ہو ساتھ امی بھی مار گئی ہو اس یتیم بچے کے پھر کیا پوچھنے مجھے بتاؤ اس یتیم بچے کو پھر لے لیا انہوں نے گودوں میں مدرسے بنا دی انہوں نے کالج جنیسٹیوں کالجوں میں گود میں لے لیا آپ نے پھر وہاں دڑا 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 دکھائے یہ ڈی سی کو دیکھو آٹھ کنال کی کوٹھی اردلی گاڑی بڑا قنون بڑا ٹیکہا وچکہ آپ نے کہا اچھا میں اپنا پتر ڈی سی بنانا ہے عالم عالم کی پہ بھیگ ڈال روٹیاں مسیط دا صرف یہ کمائی نہ اس کی بیٹی کو لے نہ اس کا بیٹا کو لے تو تم نے پھر کیا سوچا تم نے دنیا کو چوز کر لیا تم نے کہا ہاں دنیا ہے ڈاکٹر بنانا جینئر بنانا عالم نہیں بنانا ہو 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 افسوس پاس نبی دے نائب دے ہندے کر دے نانے کیوں چھپ کردہ نبی دے نائب دہزا حکم ربانے نبی کے بچے کے نائب کے گھر پہ روٹی اپنی ہوتی وہ بھی ٹھاک سے رہتا ہوتا اس کے بھی اپنی کلونیاں ہوتی وہ سب وہاں پر رہتا ہوتا اور کتے بلے مسجد کی کمیٹیوں کے کنجر یہ ان کے پر حاکم نہ ہوتے آج تم سچ سن رہے ہوتے جیسے یہاں بیٹھے سچ سن رہے ہو کیوں میں نے اس کی کوئی کمیٹی نہیں بننے دی اڑا کے باہر مارا جیتے جو دو چاڑ ڈونہ تھے نکلا یہاں سے پاک آتے ہو کابو کرنے کے لئے میری زبان خریدنا چاہتے تم لوگ دو ٹکے کے بندے میں ہے تو جس شہنشاہ کا غلام ہو اس کی تو وسطی زمین و آسمان کی دس روپیہ کی کھاتے تم لوگ کو اللہ بنائے گا اللہ تیار کرے گا کر کے دکھا دیا چار سالوں کے الحمدللہ علماء کی بے قدریاں کر کر کے کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا کون اپنے بچوں کو میں بھی اپنی زورزہ بردسی سے ادھر آگا باپ چاہتا بڑھا کر نیل بنے با لڑکا جوان ہے بڑا ذہین ہے پڑے کون ہیں مار کے زمین و آسمان برادری کو ٹھوک کر مار کے اللہ محمد عردی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فاضل کرنی نبی پاک نے کہا تھا کہ میرے بعد جس جس کو پہنچ گیا وہ میرے دین کی فاضل کے لئے اٹھ کڑا ہو جائے آپ اٹھتے کوئی نہیں بیٹے سور ہیں جس نے فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھنا وہ اٹھے گا جس کی تحجد قضاہ ہو گئی وہ تو اس دور میں دور دفعہ دور خدا کی رحمت سے ہو گئی اس دور میں گناہ سے اگر آدمی کو کشہ بچا سکتی پانچ نمازیں نہیں پانچ کا چھوڑ دیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک تحجد گزار اپنے نفس کو اٹھ کے نہیں کچھلے گا وہ بچا نہ دین کا کام کر سکتا ہے کوئی کام نہ نبی پاک کا دیوان ہے کچھ بھی نہیں ہے اٹھنا پڑے گا اپنے نفس کو کچھلنے کے لئے تحجدیں نہیں پڑی جاتی یہاں پر کہتا ہے حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا اقبال نے کہا مزے آنے نہ گئے کیا رکابت خود فروشی ناشقی بائیو حوصنا کی کہتا ہے اس دور کے اندر بتا تجھے کیا کیا لذتی آئی ہے حسد عداوت بغیرتی بے ہمیتی بے سبری حرص و حوص یہ ہیں کہتا ہے اس چیز کے یہ اقبال نے پڑ پڑا کے جو دنیا کے سارے فلسفوں سے پڑ کر آیا تھا اس نے کہا نکلا کیا اس کے اندر اب بکتے ہو دو دو ٹگے پر تم لوگ بکتے ہو نوکریاں کرنے لگ جاتے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے میرا گریڈ چوتھا ہو جائے ستار ماہ ہو جائے ستار ماہ گریڈ انیس ماہ گریڈ گریڈوں کے پیچھے مکان بدل گیا مٹھائیاں تحفے میں وہ عیتے ماں باپ جو بچہ عالم دین بن جاتا اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ نبی کا نائب بن گیا تیرے لیے مٹھائے بھی ہم ایک مٹھائی کا ڈبا چھوٹی آمین اللہ اللہ خیر صلح جاؤ پھر جدر مرضی آکے یہ ہوتا پھر فرمایا فروغ اے شمہ نو سے بزم مسلم جگمگاہ اٹھی مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کوہ نادرہ کی کہتا وقت نہیں تہذیب نے تو تم کو برباد کر دیا اور تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو گئی نا تم نے اس کو قبول کر لیا لیکن کیا کہتا ہے کہتا ہے نہیں اب میں مسلمان تجھے یہ بات کہتا ہوں فارسی میں فیضی کا کلام لے کر آیا اس کے اوپر پوری شائری باندی اس کے نیچے پر اس کا کلام لے کر رہا ہے نتیجے کے طور پر تو اے پروانہ این گرمی زشا میں محفل دوری چوندر آتش خود سوز اگر سوزے دلے دوری ہائے 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 اقبال نے کہا اے پروانے یہ گرمی تُو نے ایک محفل کی شما سے اصل کی ہے دوسرے کی حرارت میں جلنا تیرے لیے زیبا نہیں تیرے تو اپنے اندر اس قدر آگ ہے کہ تُو پورے جہان کو ہی لے کر آگ لگا دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تُو غیروں سے ایک چھوٹے سے پروانے سے تُو نے یہ حرکت کی کہ ایک چھوٹی سی شما تیرے تیلی لگی اور تُو نے اپنا دین ہی بیچ دیا اور بے فکوف تیرے نبی نے تیرے اندر اتنی حرارت پیدا کر دی ہے کہ تُو اٹھے تو کفر کی ساری زمین کو کھا پی جائے تُو اٹھے تو جو شہوات کی زمین کو کھا پی جائے تُو اٹھے تو فلسفہ منطق کو کھا پی جائے تُو اٹھے تو دنیا بدل کے رکھ دے تیرے اندر تو اپنی اس قدر آگا کہ ہر آگ کو جرا کے رکھ دے اب مجھے یہ بتائیں اس پر پھر میں نے آپ کو کیا اس کے علاوہ آپ کو سنا سکتا ہوں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ اکثر میں کہا اور سورہ مومن کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں مخصر زرجمہ اس کا کر رہے سیار کرنا جائے مر کہا جی ہم ملی جا رہے ہیں ہنیمون منانے کے لئے جا رہے ہیں ہم فلانا کام کرنے کے لئے گرمیوں کے چھٹیاں آگئے یوبیا جا رہے ہیں ہم جی کگان نران جا رہے ہیں ہم جی باہر کے ملک میں جا رہے ہیں میرے بچوں کا بیکن اس میں ٹریپ گیا جی امریکہ میں کس لئے گیا کیا کرنے جاتے ہیں اس جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اور اس آنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے سیر اور جی قرآن نے کہا پھر ہو کس قرآن نے کس لئے کہا پھر ہو اور جی یہ غلط مفہوم جو آدمی کہتا قرآن کہتا پھر نہیں سیرو کا مطلب آگے اللہ بتائے گا کہ کس لئے پھر ہو یہ اللہ بتائے گا پوچھو اللہ تعالیٰ سے سارے جا کے یا اللہ ہر ٹو وزٹ آئے ہسٹوریکل پلیس انگریز ہے سوال کرو آپ بچوں کو سکول میں مضمون لوگ کہتا ہے ایک تاریخی مقام کی سیر اللہ کہتا ہر ٹو وزٹ صرف سیر ہی نہیں پر یہ پوچھو کیسے وزٹ کیا جائے کیسے وزٹ کیا جائے میں اللہ کہتا بتاتا ہوں تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں پر سے گزرے نہیں جو تم سے پہلے چلے گئے تھے ہم نے ان کا حشر کیا کیا بستیاں تباہ کر دی اجڑ گیا مونجو تارو ٹیکسلہ تمہارے نزدیک ہے تباہ ہو برباد ہو گیا تہذیبیں بڑی خوبصورتی تباہ ہو گئی کیوں تباہ ہو گی جب اچھے لوگ تھے کیوں تباہ ہو گئی اب سعودی عرب کی بربادی کے دن آگئے ہیں حضرت سال علیہ السلام کا جو لاکہ تھا مدائن جو اللہ نے تباہ کر دیا تھا اب آپ کو پتا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے وہاں میوزیکل نائٹ ہوئی ہے رسول پاک وہاں سے گزرے تو کچھ صحابہ کرام نے وہاں کے کونے سے پانی لے لیا سرکار نے فرمایا یہاں سے جلدی جلدی نکلو یہ اللہ کا کہر یہاں پر آیا تھا یہاں رکنا نہ رکنا نہ صحابہ نے کہا کونے سے پانی فرمایا کونے کا پانی بھی نکال کے یہیں پھینک جاؤ کہر والا پانی بھی ساتھ نہ لے کر آنا وہاں کیا ہو رہی ہے میوزیکل نائٹ وہاں رات کو ناچے شراب پی ڈانس ہوا فلم دیکھی سارے نے حلہ گلا کے لڑکوں نے لڑکیوں کو اٹھایا لڑکیاں ان کے اوپر لڑکے ان کے اوپر وہاں کبھی محمد الرسول اللہ کی اوازیں آتی تھی وہاں حضرتِ حود علیہ السلام کی اوازیں آتی تھی صالح علیہ السلام کے اے میری قوم اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کو پوجا تو دیکھو خدا زمین پر تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَقَانُوا اَكْسَرَ مِنْهُمْ وَاشَدَّ قُوَتًا اور وہ قوم جو تھی اللہ نے فرمایا پہلی قوموں سے زیادہ بڑی طاقتور بڑی مضبوط تھی اور کیا وہ اس میں زمین پہ بڑے بڑے سٹیچو میموریل سٹیچو جیسے آپ کہتے ہیں یادگاری جیسے آپ بناتے ہیں منارے پاکستان اللہ نے کہا انہوں نے بڑے بڑے بنا رکھے تھے پھر ان کی یہ کمائیاں ان کو ہمارے عذاب سے بچا نہ سکیں ان کی کمائیاں ہمارے عذاب سے بچا نہ سکیں تم کہتے ہو ٹیکنالوجی یہ وہ فلانا اللہ کہتا بچا لیں گے آئے گا جب آتا ہے امریکہ میں ایریزونا آتا ہے یہ جب سنومی آتے ہیں یہ وہ جب وہاں پہ ٹورنیڈلز چلتے ہیں تو ہلائیں نا اس ہواوں کو کر لیں اس ہوا کو ٹورنیڈلز کو قابو پورے کے پوری بسیوں جارتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اپنا وہ رخ ہی نہیں دکھاتے جس رخ میں وہ تباہ ہو رہے ہیں وہ آپ کو جب بھی دکھائیں گے وہ رخ دکھائیں گے اور آپ کا میڈیا وہ دکھائے گا جس رخ میں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ کی آنکھ بھی بند ہے دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں ایک آنکھ سے مشاہدہ کر دوسری آنکھ سے ادھر سے ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ ادھر سے اس کی بربادی دیکھ دونوں آنکھوں سے زیچہ لے ایک آنکھ سے نہیں اللہ نے تمہیں دکھائی کہ ایک آنکھ لے فرمایا دونوں آنکھ کو کھول کے رکھ اور دیکھ کس طرح سے تو اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم کو یہ اس فلسفہ سے بچا لے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گوش میں بٹھا دے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم لینے کی توفیق اطاف فرما جو فلسفیوں کے علم کو رونٹی ہوئی چلی جاتی ہے جو رجانوں ملانوں اور خواہشاتوں پر مبنی نہیں ہوتی ہے جو تیرتکوں رجملغیب اور اٹکل پچوباتوں پر مبنی نہیں ہوتی ہے جو بزرگوں سے لی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو اپنے بڑوں سے لی ہوئی نہیں ہوتی ہے جس کے لئے تلمیذ و رحمان تو اپنی طرف سے اتارتا اور اپنے نبی کو تو نے اپنا خود شگرد بنایا ہمیں ویسے ہی نبی کی شگردی لینے کی توفیق اطاف فرما وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين بس ملو بس ملو بس ملو بس ملو دوست کہتے ہیں محمد حنیف کے معموم دینہ شریف میں انتقال دعا کر دیں اللہ ان کی مغفر فرما دیں کیا ہم ان کا جنازہ ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد بھائی اگر ان کا جنازہ وہاں ہو چکا ہے تو پھر آپ کسی صورت میں یہاں جنازہ نہیں پڑھ سکتے ان کے لئے دعائے مغفرت ہوتی ہے نجاشی کا جنازہ اس لئے پڑھا کہ نجاشی نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا جبریل امین نے آ کر بتایا کہ وہ آدمی انتقال کر گیا اللہ کے رسول ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا اندر پکا مسلمان تھا بس فتنے کے ڈر سے ایمان شو نہیں کر سکا جنازہ اس کا کسی دن نہیں پڑھا لوگوں نے اس کو عیسائیوں کی طرح ہی دفنا دیا ٹھیک ہے تو اب آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں یہ اصل حقیقت ہے غائب بانا نماز جنازہ کی سمجھ گئے اس کے علاوہ سب فراد ہی فراد ہیں شہید کا تو ویسے ہی نہیں ہوتا وہ بھی پڑھ جاتے ہیں سیاسی جنازے ہو رہے ہیں ضرورتی جنازے ہو رہے ہیں مفاداتی ہو رہے ہیں دل بہت برا ہوا ہے اس لیے جنازہ پڑھ دیں ایمانی شرعی جنازے پڑھو جو سمجھ میں آنے والی بات الٹے سیدھے کاموں سے نہ پھرو مقفرت کی دعا ہے جتنے مرضی لوگ کریں ہم نے کر دی شریف صاحب کے بھائی کے جگر کے کینسر میں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ آجلہ آجلہ تاکھو دوست ہیں یہاں پہ شایف صاحب آتے ہیں ان کے سسر کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ انجنت الفردوس میں جاگا تا فرمائے سارے بندے مرتے ہیں چلو اچھی بات ہے مقفرت فرما دے اللہ تعالیٰ لیکن بات مزے کی جو سمجھنے کی وہ بڑی کام کی پوتے کا اکیقہ دادہ جی کی وفات پوتے کا دن کو اکیقہ کیا رات کو ایک بجے دادہ جی فوت ہو گئے فوت دیکھ لو کیسے ہوئے تکلیف ہوئی بیٹا سورہ فاتحہ پڑھو تالی صفحہ پڑھ کے دام کرو کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا کلمہ پڑھتے پڑھتے دروش شریف کا کرتے 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 آدھے گھنٹے میں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ ایسی ایمان کی موت مانگ لو اللہ سے جان نہیں چھوٹنی میں تمہیں صاف کہہ دوں جتنے مرضی روزے رکھ لو خاتمہ حضور پاک نے کہا جس کا خاتمہ بلی ایمان ہوا نا اس کا ایمان مانا جانا ہے پرے آؤ صدا جانیے جس صدا توڑ چڑے سکھیاں ہوتی ہیں نا تو وہ پویں سے پانی برتی ہیں سر کے اوپر رکھتی ہیں گھڑا لے کے گھر جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے تو محمد بیہ محمد بکش نے کیا کہا ہے کہ گھڑا وہی بر کے لائی ہے جس نے گھر میں لاکہ احتیاط سے رکھ دیا کہ سب مستفید ہو جائیں اگر آپ لوگ واقعی جنت تک اپنے نامہ مال کو لے گئے نا پھر تو آپ نیک اور متقی ہیں اگر نہ لے جا سکے حضور نے کہا ایک بلشترہ رہا ہوتا ہے جب جہنم میں چلا جاتا ہے ایسے پٹھے کام بڑاپے میں پٹھی حرکتیں وہ نرگس کے سامنے کنجر نہیں ناچ رہا صرف ایسی داڑی والا ہیں جی بڑاپے میں کہتی یہ عالم ہے تیرہ جوانی میں کیا کنجر ہوگا داڑی شریف گئی کنجرو ہو تم نے کوئی بدماشیاں کر دی داڑی شریف پڑے کرو منڈا آکے یہ وہ اپنے آپ کو ڈائش آئی کر کے پینٹکوٹ کر کے کنجر پنا کر لو بڑے زانی لا ینظر اللہ اللہ نہیں نظر کرے گا بڑے زانی کی طرف بڑے باز آ جائیں حرام زدگیوں سے فیس بک چھوڑ دیں ٹی وی چھوڑ دیں نظریں پڑتی ہیں لڑکیوں پر فہش چیزیں دور تک نگائیں جاتی ہیں نبی کہہ رہا ہے بڑا نہ کہے کہ میں بڑا حاجی ہوں بڑے تیرے بارے میں نبی پاک بتا گئے نظر جکالے تیرا آخری وقت ہے ایمان بچالے اپنا بڑے زانی کی طرف رسول پاک نے کہا اللہ کبھی نظر نہیں کرے گا داڑی چٹی آگئی ابھی فلمیں ابھی گانے ابھی بہانے بہانے سے نرسوں کو تار چھوڑ دیں اندر کا گناہ ایک وقت میں آگیا سارا ایمان لٹ لٹا جانا ہے یہ میں نے اس لئے یہ بات سنائی ہے کہ شکر کرو آخری وقت میں کلمہ شریف نصیب ہو گئے یا اللہ ہر مسلمان کو کلمہ شریف نصیب کریں بس آخری وقت یا نماز پڑھ رہے ہوں مر جائیں یا رکوع میں ہوں مر جائیں سجدے میں ہوں مر جائیں اختلاوتِ کلام پاک ہوتی ہو مر جائیں صدقہ کر رہے ہوں مر جائیں حج پر موقع پر مر جائیں تیرے نبی کے روزے پر دروشی پڑھتے ہوئے مر جائیں بس ایسے ہی طریقے سے ماریں اچانک موت بھی جو آ جاتی ہے یہ بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے گاڑی چلا رہے تھے گاڑی پتہ نہیں کیا خیال تھے آگئی موت مر گئے گاڑی بھی اگر چلا رہے ہوں یا اللہ اس وقت بھی ذکر ہی کرتے ہوئے جا رہے ہوں کھا رہے پیرے لکمہ ہی میرے دوست میں بتایا کہتا با جی کے کاش صاحب ایک ہاتھ میں ادھر روٹی پکڑی ہوئی ہے ایک لکمہ انہوں نے توڑ لیا ہے پہلے والا موں میں ایک ٹانک کھڑی ایک بیٹھی ہوئی ہے چار پائی پہ کھانا کھا رہے ہیں تین لکمہ کہتا کاش صاحب اٹ اٹا ٹائم اپ با جی کے ہاتھ میں ہم نے کہتا مرد نے جب ان کو نلائے موں سے نکالا ہے لکمہ اندر نہیں گیا موت کا وقت آ گیا بیٹھے بیٹھے ہاتھ والا لکمہ بھی چھوٹ گیا ادھر والا جو رکھا ہو جب یہ بھی چھوٹ گیا ہے نہیں ادھر والی تجوری کی دولت ادھر والی جو ہے یوز کرنے کی ابھی کرتا ہوں یہ کر رہا ہے تینوں نے استعمال کرنے دی بادشاہ کے کیا کہنے جب پہ گام آ جائے اللہ سے پناہ مانگے اللہ سے دعا کریا کرے اللہ خاتمہ بالیمان اطافرما حسن خاتمہ اطافرما یہ دعا کیا کرے کہتے ہیں ساس کی وفات ہو گئی خوشتامن کی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگا تھا آج تو بڑے بندےوں کی آ رہی اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگا تھا اپنا بھی کبھی کبھی میں بھی بیمار پر مجھے لگتا ہے اللہ جی اب تھوڑی دیر کے بعد جانے والا میں کہتے ہیں اتنی شروع کرتے ہیں اللہ آئیلہ اللہ محمد رسول اللہ میں کہتے ہیں یا اللہ غافل نہ رکھی دوست نے مجھے جاتے ہو وہ دیکھیں سارا دن کیا کرتے رہیں آپ کو تو محروم ہو گئے جو نہیں آئے میرے پاس سارا دن وہ معمولات میں نے لکھے دو دن ذکر اللہ کا بس کچھ نہیں پتا لوگ ایک دوست نے پھر جاتے ہو کہ کہا کہ ایک آخری نصیحت تم کر دو مجھے تو میں نے نصیحت مجھے بتا دو میں نے کہا تھا ایک نصیحت کر دو وہ بلے بننی زیادہ لمبی نہیں میں نے کہا لکھ لے جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو میرا پیغام یہ ہے اللہ سے غافل ہو گیا تو کافر ہو گیا غافل نہ ہوئی اس بادشاہ سے کسی سے ہر وقت اللہ سے جڑا رہا ہے بس یا سبحان اللہ کا ہے یا الحمدللہ کا ہے یا اللہ علیہ اللہ کا ہے یا اللہ اکبر کا ہے یا استغفر اللہ پڑھ تیری سارے دن میں ایک شئے تیرے مو پر چوبیس گھنٹے جاری رہنی چاہیے بس میں نے کہا یہ میرا نقطہ ہے جا جا کے اب دوبارہ تیری میری ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی باقی آگئے عفت یہ تو آپ پر لینا فرض ہے سمجھ گئے لے کر جائیں اس میں بیٹیوں کے لیے حیاء ہے بیٹوں کے لیے غیرت ہے آپ بڑوں کے لیے اصلاح ہے کوئی بندہ اس کو لیے بغیر نہ جائے اور پڑھنے کے بعد اپنی بینوں بطیجیوں بھانجیوں کو دیا کریں بیٹیوں سے سنا کریں بیٹا مجھے اس میں سے ایک کہانی سناؤ وہ سنائے اس کے اندر اچھی شائری اچھے باتیں اچھی مسکراتیں اچھے لطیفے سب کچھ بچوں کے لیے بھی اس کے اندر سمان تو یہ آپ لے کر جائے کریں یہ ایک واحد مسالہ جس کی میں سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ خواتین بڑی ہو گئی ہیں بڑی بڑی کوئی پجتر کی کوئی ٹھتر کی کوئی ٹھاسی کی کوئی بیاسی کی کوئی تراسی کی ماہیاں تھی جنہوں نے 1947 سے لکھنا شروع کیا تھا ابھی تک وہ لکھی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں کس کو کہ اپنی قوم کی بچیوں کو بچا کے جنت میں لے جائیں تو یہ لے کر جایا کریں بڑی اس میں علمی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دینی باتیں جو سمجھے لے کفیقہ فرمائے جمعہ کے روز آپ نے انشاءاللہ جو اتوار کے لئے درسے قرآن ہے بیوی بچوں کو لے کر آیا کریں ایک دن نکالا کریں پھر اسی میں نجات ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ والا اکبر والا حول والا قوت اللہ باللہ لزیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقی و رضا نفسی و زناترشی و مدادہ کالی ماتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد انکہ حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد انکہ حمید و مجید اللہم مشفے کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم فقہ کل سیر اللہم مقز دین کل مدین اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیائی منہم والمواد جو زندہ ہیں اور جو مردہ دونوں پہ بخش دیں اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم منصور الاسلام والمسلمین وقزل الكافرت والمشرکین ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخیراتی حسنت واقینا زابنا ربنا لاتا جلنا من القوم کافرین ربنا افرق لائنا سبرم وسبیت اقدامنا ونصرنا لالقوم کافر ربنا اللہ تجلنا فتنہ تلے قوم الظالمین ان اللہ یامور بلادلی والحسان وعیتائیز القربہ وینہن الفاشائی والمنکر والبگیائزکم لالکم زکرہو صفحے سیدھی فرمائے